اصطفاء ہم بعد قوضو باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات حسنہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُمْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي خِيَا خَيُوْا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوَ عَلَيْءِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد سب کہتے ہیں صلی اللہ خَمَا صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا آن ابراہیم اِنَّا قَا حَمِيدٌ مَّجِينَ اللہم مبارک آل محمد وعلا آل محمد اِنَّا قَا حَمِيدٌ مَّجِينَ اِنَّا قَا حَمْلَا بَاجْنَا بَخْشِ شَعُونَ اِنَّا قَا حَمْلَا بَاجْنَا رَبْ رَحْمَانَ مِلْدَا اَنَّا قَا حَمْلَا بَاجْنَا مَرْتَبِ حُونَ اُچھے اَنَّا قَا حَمْلَا بَاجْنَا مُمَنَا شَعُونَ مِلْدَا محضس آمین حضرات انے والی میری واسبِ الْحطرام ماؤں اور بہنوں دیگر مذاپات سے آنے والے گئیور مسلمان بھائیو دوستو بھزرگو ہر قسم دی عبد و سنا اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاک باستے ہے جسدہ آج بھی کوئی شریک نہیں کل بھی کوئی شریک نہیں قیامت تک اسدہ کوئی شریک نہیں درود و سلام تاہیدار مدینہ سنوک الوسینہ ساکی قوسر شافی مکشر آدی رہبر نبی القبلہ تین سید العارفین شفی المدنبین منباہ رشتو ہدایت محبوب رب المشکین و رب المغربین جد الحسنی مالحسین مولانا مولا سکالین ابھی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کے عدد صلی اللہ آئی تھی آدھو لیا میرے پول آئی تھی آج 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 اے میرے جتنے دوست احباب عزیز احباب دوست شریف فرماؤ تیگر مضافات تو آئے ہو اے میرا چاند دولا ساجد بڑی دیر تو میں نسندہ ہو تو چھوٹا بچہ اندازی ہوتے ماشاء اللہ آج دولا بن گیا ہے سویرے اللہ پاک خوشیاں آتا فرمائے بھائی ادنان ساجد اے ہو دوں بچے سن جندہ میں تاڑھے پینڈان لگ گئے ہیں مسجد بڑی خوبصورت میں دعا کرنا ہے اس مسجد نو اللہ قیامتہ کا باد فرمائے تے اس دے عباد کرنوالے ہیں دے گھرانو عباد فرمائے حضرت قبلہ کاری صاحب تشریف فرمائے امیر نے اس مسجد امام صاحب بزرگ کی نام سیائی صاحب بشیر احمد صاحب اور دوست احباب منو بڑے چہرے سونے لگ دینے جنہاں بزرگان دے چہرے ہیں دے سفید داریاں دیانے منو انہاں پیار ہی بڑھے انہاں بزرگانو جیڑی مجلس چھبا کے دعا منگیئے نا اللہ موڑ دا نہیں کیونکہ اللہ پاک حد کہندہ ہے میں انہاں چٹے ہیں دا حیاء کرنے کوشش کریا کرو جتے بھی کوئی وڈیرہ بندہ ملے نا انہوں اگلی سیٹ دیا کرو تے نیتیں رکھیا کرو کہ اسی جیڑی دعا منگاں گے ویچ بڑھا آیا تے اللہ موڑے گا نہیں مسجد ہوئے کار ہوئے پرے ہوئے رشتہ دار ہوئے عزیز ہوئے جتے مرزی پر پاکستان چنے بڑھے لبنے ہوئی تے اکھے نا ستر ستر سال تے کھوچل تے کالا کولا لاکھے تے بڑھے پہ نجری نہیں ہوندے ستر ستر سال تے بڑھے آنوں تے لبنا پہندہ اب یہ کالا کولا لایا ہے تے سیاں نہیں جاندہ جدو کالے سی ہو دو کالے ہی سونے لگتے ہیں جدو چھٹے ہو جانتے ہو دو پھر چھٹے ہی سونے لگتے ہیں میرا لاد اے تیری عزت وقار ہے تے بابا جی ابراہیم نا ہاتھ پیر کے داڑی نوان دینے اللہ جی انہا چھٹے ہیں جی عزت وقار تے پھر سارے چھٹے ہی کر دیں میں دعا کرنا چنے تشی بیٹھے ہونا اللہ سب دی آزری قبول فرمائے ہنج کئی برادریاں بڑیاں امتریاں ہوندیاں نے وہ منڈیاں نو چھٹا کر کے بے ہوندیاں نے پھر منڈے کالا کولا لاکے ٹکھن جاندے پہنتیس سال دا چالیس سال دا منڈا بھیوں دینے تیس سال دا پہنتی دا چالی دا ہن تجھی ماننا دسو بھی جینا پہنتیس سال دا منڈا بھیوں دا ہے چالیاں چگری زرائیل آجے تے وہ عورت نہ ویا کراؤن جو گی تے نہ چھڑن جو گی بچے دو جاندے نے وہنا انہوں پالے کے نما ویا کرنا تجھے نما ویا کرنا ہے ساڑا معاشرہ انہوں جین نہیں دیندہ ساڑا معاشرہ انہوں جین نہیں دیندہ بچیاں پیار نہیں کردہ آج شادی دے موقع تے میں شادی ریلیٹڈ گلہ کرنی جانے میں روز پاکستان چے ہو کچھ بیان کرنا ہے اور میں بڑا خوش ہے نا موضوع تربیت اولاد دیتا ہے تے اولاد ہوئی سکھ دی ہے جو ماں پہ وہ کرتا ہے یہ نا موضوع میرے ذمہ بڑا پیارا لگایا تربیت اولاد تے اولاد نے تربیت ماں باپ کرتا ہے تے ماں باپ جو کرتا ہے اولاد وہ ویخ کے کر دی بولو جو ماں باپ کرتا ہے اولاد بھی وہ ویخ کے کر دی ہا جنہ موضوع میرے ذمہ بڑا پیارا لگتا ہے میں تربیت کرنی ہے ان دسو بھی تی پینتی چالیس سال تے منڈے دا ویا کرنا تے اللہ نے اگر انہوں عمری پنجاز سال دیتی ہوئے دسہ سالہ بعد ایک عورت بیوہ اور تین چار بچے یہ تیب اس بیوہ عورت ساری عمر جا لوکا دے پانڈے مانجے گی یا شریکہ دیا گلہ سنے گی یا پرامہ دیا گلہ سنو یا پرجائیاں دیا سنو تے یہاں پھر جے شریکے چے بوے گی تے درانیاں چے ٹھانیاں دیا سنو اس پھر اسی اللہ دے پا دے اللہ نے کیا ہی منڈا چالیس سال دا کر کے بیا اللہ نے دے کہا ہی جی دو بالگ ہو جاوے تے باس ادھا نکاہ پڑھا دے تے پندرہ چونہ سال دا بچے دے بالگ ہو رہے تے ٹھارہ سال دا گورنمنٹ نے کیا با ویا کرنا ہے تے چلو امتری کو مدی مان لو تے انسان لیٹ کر لو کمد بھی دے بڑی امتری ہے نا یہ ایم پی اے ایم اے کنونی امترے بناؤن دے نا شریعت میں نا کدی پوچھیا ہی نا مولویاں کدی رہوڑا پایا ہے شریعت دان دیئے جدو تہیم اتر بالگ ہوئے تے انو شادی کرن چے دیر نہ کر وَلَا تَقْرَبُ الزَّنَا زَنَا دے قریب مات جاؤ چلو ٹھارہ سال چے گورنمنٹ دی مان کے ملک چے پی اسلام نے کیا کہ جیس ملک چے رہن دے او دے قنون نو مننا تاڑتے فرض ہیں بولو او دے قنون نو مننا تاڑتے فرض ہیں تو ٹھارہ سال دی عمر چے بچے دی شادی کریے تے چرونجہ سال دی عمرو بے ٹھارہ دینا چھتی ٹھارتے چرونجہ چھتی سال جدو دنیا تو جائے گا پہلا بچہ اگر سال بعد ہو جاوے پہنتیاں ورے آن دا پتر چھٹ کے جاؤ بولو مانو نولندوے گا قدی بھی مانو نولندوے گا تے نا مانو کسے دے پانڈے مانجندوے گا تے نا مانو کسے گے ہاتھ کرندوے تے ہونے اللہ نے کہا چالی پنجار پنتالی تاک منڈا نہ بھی آئیں اللہ نے کہا تیرے یتیم رولن اس سارے کام تو اللہ تے پا دینا پہلو اپنی کرتو تویخ کے مردوے چکسور تیرا اللہ تے کس تے ظلم کر دا ہی اللہ تے نہیں کہتے ظلم کر دا اکثر بچے پینتی سال دی عمر چاہ ٹیک ہو رہے ہیں فوت ہو رہے ہیں تیس سال دا منڈا ٹیک ہو رہے ہیں فوت ہو رہے ہیں ہون دس سو بھی تیس سال دے بچے نو ٹیک ہو جے تے اگر ٹھارہ سال دی عمر چاہ بھی آیا ہوئے تے بارہ سال دا نہ بھی یارہ سال دا ہوتا بچہ آئے گا اگر سال بعد بچہ آنا رہے ہیں تے یارہ سال دا پتر ماں دے کول ہوئے گا نا چولی جو تے تینا چون سال دا نو میٹرک کر کے کہتے کامتے لگ جے اکثر پندرہ سال دے بچے چودہ سال دے بچے کامتے لگ جاندے اگر ساڑے تینا تینا سال آلے موبیل چلائی پھر دے اگر جنہیں بیٹھے ہیں اگر نا کو موبیل دا وہ ایتا نو ساڑے تو ود موبیل چلا کے میرا بیٹا یارہ سال دا ہے تے میرے تو ود ذہینے ہر شیک کھول کے بند کر لیندہ موبیل چلاندہ ہے لیپ ٹیپ چلاندہ ہے میرے تو ہر کلاچ فسٹ آندہ ہے اور ذہینے نا ہے گڑی سٹارٹ کر لیندہ ہے چلا لیندہ ہے موٹسل چلا لیندہ یارہ سال دا ہے اللہ پاک نظر بات تو بچایا پیچھے جو بیمار ہویا میری جان ہی نکل گی تقریری میں نو چھڑنی پہ گی دعاوی میرے کو نہ ہوئی خبر آئی میں نو کروں کنو کش ہویا ہے اولاد تا غم ہی بڑھا اولاد تا غم ما پیانو بھٹا کر دن دا ان کنے بزرگ بیٹھے نے بیچے جنہ دے آج دی تقریری تو بعد بھی رادہ ہوئی رہنا ہے کہ مولوی جو مرجی کوئے ویونا ہی پہنتی سال دے کر کے بات جلسے نہ کل کروالو نعرے مروالو تقریرہ کرا لو تحید سن لو عشق رسول سن لو نعرے مروالو پیسے لل لو مگر شریعت علیہ پاسے نہیں ہونا کئی تیاں ہی چھتی نہیں بھی آن دے بھی جنہیں پگنا ہے تو پگ جائی ساتھ نہ دینا پاو کے ہنو کئی تیاں نہیں چھتی نہیں میرا ایک دوست میں نو ایک کارچ چالی چالی سال دیاں تھی یہاں اور یہاں نہ بھی آئیں بیٹا چپ کر کے گفتگو سنو تیان کرو اللہ دا قرآن کی گیندالا قد کانا لکم فی رسول اللہ اس واتن حسانہ میرے نبینو اللہ نے تاڑے واسطے آئیڈیل بنایا مادل بنایا نمونہ بنایا بچے جنا پیالا پیدا ہوئے نیپالنے نے تے مصطفیٰ والوے کے بچے جوان ہوئے نیوے ہونے تے مصطفیٰ والوے کے بچے جنا پیالا کروں وکھرے کرنے تے مصطفیٰ والوے کے جا داد وندنی ہے تے مصطفیٰ والوے کے قرمانو ملنا تے مصطفیٰ والوے کے طلاق دینی تے مصطفیٰ والوے کے طلاق تو بعد ملنا جننا تے مصطفیٰ والوے کے طلاق تو بعد روئیے اچھے رکھنے نے تے مصطفیٰ والوے کے معاشرے چے جینا تے مصطفیٰ والوہ سے معاشرے چے مرنا تے مصطفیٰ والوے کے معاشرے چے کارو بار کرنا تے مصطفیٰ والوے کے مصبر کھیچو نقشاو جس میں اتنی سبائی ہو ادھر فرمانِ محمد ہو ادھر گردن جکائی حرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اولادی تربیت پہلا مسئلہ میں بیان شروع کر لگا میں میرے نبی کریم مادل بن کے آئے نے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال مصطفیٰ دے کول خادمی کی تیئے ایک دن حضرتِ انس کہنے نے نبی پاک میرے والو ایک دے پہنے کہ جا بیٹانس مدینے دے بزار چو پلانی چیز لے کے آؤ اللہ اکبر اللہ مانن نوہ نجی کر داؤ تھنڈیاں تھنڈیاں ہواں مدینے دیا اللہ مانن نوہ نجی کر داؤ تھنڈیاں تھنڈیاں ہواں مدینے دیا جدو کندہ دے سن مدینے دیا تھے ماں ٹھار دیا ساریاں سی لے دیا جدو روزہ اتھر تے نظر پوے دل بے سبرے نوں سبر پوے یاک دام روشنایاں ہوندیاں نے ہار پاپی دل بے سبرے دیاں کیا خوب سفایاں ہوندیاں نے کاری صاحب بھی جانا ہے بشیر صاحب بھی جانا ہے مورے مجمینے جانا ہے ہار انشاءاللہ عمرے تو جا کے واپس آ کے دودھچ پانی نہیں پاؤنا عمرے تے جا کے حاجتے جا کے واپس آ کے پانی چوری نہیں توڑنا حاجتے جا کے عمرے تے جا کے واپس آ کے کسے نہ ٹھکی نہیں پاری کنال اسٹاللہ لے کے تجھے تو پہے دین دی باری آئی برسین دی تے آنا ہے پانچ مرلے کس نے میرے وڑ لینے میں پندرہ دی دی ہون دس سو ایمان نے سو کنال برسین جو لہی ہوئے تے کچھ پانچ مرلے وڑ دے چور تے ایک تیان پینڈ والو ممدہ ہے تے ایک ڈگا وڑ کے پانچ مرلے پادہ کنے ہیں دے پندرہ اینجوں پندرہ اینجوں ہے پندرہ اینج weepاندنا یاری تین کرما ہے یہ تین ڈگا تین انڈ تین انڈ تین انڈ تے مرلہ ہوتا ہے تے جے پنجوں نام پنتالی نو کرما ہوتا ہے تے تین کرما ہوتا ہے پھر تین مرلے باندنا ا週ب ہون دہا نا انہیں بئنہ اب بولو دہ ہی ہے نا پر ج Contin cop دار چیز ویچنی ہوتاں دیئے جنے ویچنی انہیں وہ آدھا راکھنا جنہیں پہہ دینے اوپر جنہیں پہہ دینے وہی کرم راکھنا وہاں بھی اینجی ہیں وہاں دنڈی پہی سی ایتھرہ ایتھرہ بڑھے گئے سی اچارگے نے آپ لوگ کے پہمیت دیتے ہیں میری ایتھے کرم راکھ ای نی کو کرم تھوڑی یہ پیچھاٹ آئیے نا تے پیٹ کنالا ماؤن تھا تو کنے مرلے ہی بات لگے جاندے زمیدار پھر تنپدہ کھوچلتے اندھا ہے وہ پھر اگواندہ تیرے پانچ مرلے بڑھے گئے تو وہ ایتھ ہی بڑھ دا رہا ہے پیٹا بیٹھ کے بیٹھ میں تاڑی نال سلا بھی کرنی ہے مسئلے بھی بیان کرنے نے نال معاشردہ پریشن کرنا ہے تاکہ یار ساجت دی شادی ہے ایتھے ہتھے میں مسئلے اینجتے بیان کرا کہ جنہیں میرے یار تھنڈ چاہے نا ایک اندھیے تھنڈ لگنی ایک اندھیے تھنڈ پہنی آج تھنڈ چودہ دین سنوں گے نا اللہ جنت وخا کے تھنڈ پادوے دائے جنہت دا بوا کھلنا ہے تیتوہ تھی بڑھنا ہے ویچے جنتاں دے اجب نظارے ہونگے بیٹھے جنتیے پلنا دے سارے ہونگے اوہ سونے دیا تارانل شگارے ہونگے جتوہ بیٹھا گے تے باجے دے لشکارے ہونگے اوہ نا کھانے آن دے زیکے وے نیارے ہونگے اوہ ملے گا جو سوچا دے اشارے ہونگے بابا کوئی وینی جنت ویچے جا سکے گا اوہ بابیاں کو مار کھاری ہے تو ہی ہے بیکھا کنے بیٹھے نہیں مگر بیکھو شیر میں کڑا پڑے ہیں تو سبانوں نے چھپ کرو بابیاں تھا بی پی لو گیا شیر سول گئے تھے تو ہی یہ تھے سبانوں لگا ہے اندازہ بھیوں نے کہا مولوینے کام بھی نہیں بیٹھتا ہے بڑھنا جانا ہی کوئی جنتی تھے بابیوں نے جلسہ سول دے ہیں میں نا امیتروالویاریال تقریب چیز شیر پڑے ہیں ایک بابا اٹھ کے کھلو گیا اندازہ مولوینے یہی تیرا پیو مار رہے ہیں میں کہا بابا تو سونتے سہیں بھی اگرا شیر میں کڑا پڑنا ہے وہ کہتا ہے چھتی پر ساڑا کھانا کھڑا پڑ دیتے ہیں میں اگرا پڑنا ہے میں ہمیں پڑ دینا ہے وہ کھلوتا ہی رہا جنہیں تکر میں نہ پڑیا میں ہمیں پڑ دینا ہے میں کہا بابا کوئی بھی نہیں جنت ویچے جا سکے گا تیتی سالہ دے ہیں سارے ہی کھوارے ہونگے میں کہا بابا ہوں تھے تمہیں تیتی سالہ دا کھوارا ہے تیتی بس گالک آتا مال کرتی میں کہا بابا میں تھے شیر تھوڑا جا ٹھڑا کہتا تھا پڑے آسی کہ بابے جاگ دے رہے ہیں کہتا تو ساڑا ساس ہوگا دیتا ہے بھی بابے نے جانا ہی کہے کہتا ہی نمازیاں پڑ پڑ تھک گیا تجد پڑ پڑ تھک گیا اللہ جنہیں بیٹھے نے سارے ہندے جنہیں بڑھے نے تورگے نے جنتہ دا اللہ مہمان بنا دا گیا کہوہ یار آمین آدم اور اللہ سونے ہند جنہیں دوستہ باب مجود بیٹھے نے اللہ انہیں دے کاری سوخ والے بنا دے ہیں کس میں اوہ کار جنہ میں جتے ارونے لڑائی رہی دی اوہ کار جنہ میں پٹر چک کر کے بیٹھو ہے تسی دو چار بچے اور گلہ نہ کرو میں ماراں گا میں ٹھا کے پیچھے کلا ہو بات وحسنا بھی نہیں تے گل بھی نہیں کرو سنو بیک گھر چک اللہ جنہیں بیٹھے ہیں انہیں نکران دے سوخ حطاب فرم اللہ سونے ہندہ دھولا بیاں لگے ہیں ساری عمر بیاں بیوی دے کدھی لڑائی نہ ہو یہ کدھی ہوگی بھی چوب کر یا کر اگلے دن سائی ہو جنہیں گا کامان برداشت کر جنہیں یہ پائیب کلاہ تھے تو پر نہیں ہوں سکدہ تے سجاکھ بے نو توندہ اوہ اپنے آباج محمد بکشا کون کسے نو روندہ کلاہ تھے کسے کابدہ نہیں ہاں جی اے جنہیں آتھے ہیں دو میں میاں بیوی جڑی ہے نا کدھی میاں گرم ہوئے تے بیوی تھنڈی روے کدھی بیوی گرم ہوئے تے میاں تھنڈا روے اینو میاں بیوی کہنے جے تار تھنڈی تے گرم روے تے چاننی چاننے تے جے دوے گرم ہوئے تے پھر کھڑا کی کھڑا کیا یہاں جی پھر کوئی کامن یہ بسنا ہے ایتھ ایک نکتہ بیان کر لگ گیا ہے میاں بیوی دیاں دو میں تاراں گرم ہوئے نی پینا موٹر سڑ جاوے موٹر بن جان دیئے پرخہ سڑ جاوے پکھا بن جان دائے سونڈ سڑ جاوے سونڈ بن جان دائے میک سڑ جاوے میک بن جان دائے ٹرانس فارمر سڑ جاوے ٹرانس فارمر بن جان دائے جے میاں بیوی دیاں دو میں تاراں کٹھیاں گرم ہوئے کار اجڑ جان دینے بچے رول جان دینے بیوی نو خامد اور لب جے گا خامد نو بیوی اور لب جے گی پر بچیاں نو مائی باپ اور لب بچے رول جان دینے جے ماں کو رہنگے باپ نہیں لبنا باپ کو رہنگے ماں نہیں لبنا چوری چھپے ملنگے بھی جے ماں نو پدھلا گیا تو انہیں کرو کر دینا ہے تیجھے پیوڑوں پدھلا گیا تو انہیں کرو کر دینا پیڑا گھرکتے ہو لاد دا میں تھاڑے گئے آتھ جوڑاں گا جدو لاد ہو جے نا تے پھر بیری بنیا کرو میاں ساپ گرمان دینے لکھاں بیرے بیرے نو لگ دے تے چاڑ جا دے کئی کچے جے پکن لال محمد تے اوہائی کھا دے وٹے مٹھا بیوا بیری دے تے مڑوی وٹے کھاوے ویخ بیری دا سبر محمد تے مڑوی پھالے دائی جاوے بیری دا سبر ویخ کننے وٹے کھان دی ہے تے ہار سال پھالے پھر جیادہ لائے تے کدی انہیں اگو وٹا بھی نہیں مارے کہ میں تا نو مٹھا بیر دیتا تو ہمینو پتھر مار دے روڑے مار دے اوہ بابا اوہ بابا تے لے راکھی بیٹھان دا انہوں پھالے مڑے مڑے وٹا مار لنے یہاں اگو سوٹا مار لوے بولو بھڑا بھی ان تے لے بیری دے راکھی بیٹھان دے اے جڑے بال میری کال ایک ایک پتے دی ہن دی ہے کہ میں سمجھاؤں نا طریقے نا المصال نا کہ بیری نے کدی پتھر نہیں ماریا پر بیری نے پانی دین والا راکھی کرنے والا بابا پھالے مار لوے پر بال بھی بڑے تیج نا بال کیرے نا بیری نے لوندے نا بابا ایک پاسے جائے گا دجا توڑ کے پاس جائے گا بال اپنا ہی سلائی اندھا ہون تو بال ہی نہیں رہا جڑے بیر چوک کے کھاندے سی ہون بیر انجی ڈکڈک کے خراب ہو جاندے نا نا کو بیر یہ اندھی راکھی بیندہ ہے نا کو بیر بال لون جاندے یہ ساڑا وقت سی آتا ہے بشیر دا وقت سی کیسی جاگے بیر لون ہے تو بیر جدے کو روڑانا ہونا تو انہا چھتر ہی مار لینا ہے اب پہلو جتی لاغے چھتر مار لینا ہے بھی بیر چاڑے ہون تو طاقت ہی نہیں رہ گئی لوگ کی بیری ہی لون دے سن تو بیر تھلے ڈک پہنے دے سن ہون تو بندیاں ہی طاقت نہیں نہیں رہ گئی کیونکہ جے بندہ بیری لائے تھے موری ہی لیندے بندے بہت کمزور نہیں ہونا تھے ہونو جاٹ بھی نہیں رہ جاٹ قسمیں ڈھیک لاکنہ ماج دا پورا تھان جڑا زنہ دو دو پی جاندے سن میں او دن ماج چوئی میرے کو ماج نہیں چوئی او گان چوئی نا تے او نا منو بایا ہی او دے تھلے وجڑی تھلے سیر دو سیر سی جے چڑا بھی جاؤ تو کوئی گاوی نہیں او نا منو گان تھلے بایا میں چولی تاراوی میں لئیاں تانو میں سمجھا ہوندے آئیں او جاٹ زمیدار مار گئے نے جڑے بے کے ماج کلے چونگ جاندے سن پر اونا پھر جٹانے دو دو کلے ان سواگے بھی مارے قدو مار دے سی تے کلہ جاٹی سواگہ لائے کے پہلی جو بار جاندے انتے مسیح تے کرسیاں رکھی ہیں نمائی بھی بے کے پڑنی پھیندی تے جڑے او اس دور دے بابے نے او چھے چھے کلے دا متھا دو دو کلے دا متھا وٹاں چھانگ دے سی خال خالن جاندے ہی موڑیانوں دے ہی تُو بار بے جا مکلہ ہی چھانگ دے مکلہ ہی خال خال لائے ان ساڑے بابے ہوں کے دا خال خال دے اگر پہلے جڑے بابے سی نا او خال خال دے اے لبا سننا لائے حلاب دا بیڑا گھر کھونا ہے نہ دولے دا کچھ جانا نہ دولن دا کچھ جانا ہے تُو شیئے شادی دے موقع تپلے بان لیاں کراں دے کار واس جانگے ٹپران دے ٹپر واس جانگے ارز کرنا چاریاں میں سساں گے سو ریاں گیا تجوڑاں گا پہنے تُو اپنے گسے دی خاطر اپنی نونو آنیت ان میں وصن نہیں دےنا مینو آس کے وکھائیں جڑی نمی لے آئیں گی او کڑی پھرشتیاں دی لڑیچوں میں او پا میں عوضا بھی سیرا ہوئے پہنے گسہ بیاں لویں گی نونو جار لویں گے پر مینو ایک گال لے کے دے دے اینا پوتریاں نو ماں کتھوں لیا کے دویں گی نمی یاونو آلینے تے دجی ورائیں نونو روٹی بھی نہیں پوچھنی دجی نے نہیں پوچھنی مینو ایک برگیڈیر صاحب دا پون آیا ہو کہتے مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رھلا دیا ہو میں کہہ جی پوچھ لے کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلی ماما رونگ یا آپ والی رونگ کہتا if you don't mind پاپا غصہ مات کرنا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سیاگری کرنا میرے کنسائب کو سمجھنا میرے ریزن کو سمجھنا میں نے بولا بولیں پاپا وہ میلی ماما رونگ اب والی رائٹ میں نے بولا what your problem تمہیں کیا مسئلہ اپنی ماما کو جھوٹا بور رہے پاپا وہ میں سچا بور رہا ہوں وہ میری ماں تھی وہ جب بھی میں سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لینچ کر لو کھانا کھالو بعد میں نہیں ملنا ہوں پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کے نہیں پیا ہوں مگر اب والی سچی ایک دفعہ کہتی ہے کھالو بعد میں نہیں ملنا ہوں پاپا میں چاپی آیا ہوں میں بھوکائی سویا ہوں اس نے کبھی مجھے پوچھائی نہیں تم نے کھایا کے نہیں کھایا ہوں اپنی ماما والی تھاں کوئی لیتا ہوں نہیں اتلے منو تے ہار کوئی پترہ کہہ لے دے اپنی ماما والی تھاں کوئی لیتا ہوں نہیں اتلے منو تے ہار کوئی پترہ کہہ لے دے پھٹے پوراڑے کپڑے تن تے ہنڈوں دی ہیے پھوکے آرے کے لوکو پتر جوں دی ہیے ودی ہی کٹی جے مل جاوے تے خاندی ہیے بہد شاما والے لاد آہ پل ڈاہ دی ہیے ڈھنڈے سال لوکو کھانے پہ جاندے جد ماں پے کبری ڈیرے لہ لہندے ڈی میری یہ پہنے نہ سرمدری دیا سواں دی لاج رکھے میں روپیاں تگریر کر داؤ ڈی پہنے کیوں رویاں ڈی نو تیرے گسے دیم خاتر تیرا پتر ویعا دوے گا تیری بولی تیری نو نو چھڑ دوے گا نو نو اپنا ہور وار لب جائے گا تیرے پتر نو ہور بیوی لب جائے گے تیرے اپتر یا نو پیار کرنو آلی مانی تیرا گسہ تی اٹھا دینا نو موک جانائے مینے نو موک جانائے پر بابا جی بشیر ساو جیڑے گسے نے پر بادی اولادی کی تھی ہے وہ ساری زندگی نہیں مکنی بچیاں دی کسے تربیت نہیں کرنی بگانی ماں کدو کوٹ کے سکول چھڑ جا دی بگانی ماں کدو کوٹ کے دو دھ پھی ہو دی بگانی ماں کدو پتر نو آن دی ہے چل دینا آن دی آٹھ دن نو نو کی ہے تبگانی ماں نو آکے کدو آن گھنگے بہت دی ہے کہ دو کھا پھر جتے برج پھر جنت والیاں تھڈیاں تھڈیاں چھاو دا دین نہیں دے سک دا کوئی ماں ماں دا ماں جنت والیاں چھاو اور جرا جملہ بڑا درد والائے جنڈیاں بیٹیاں میرییاں پینا سوریاں پڑا سورے جے آج میرے میرے لفظ پلے بان لوی نو دے چھتر بھی چار کھانے پہنتے کھا لے آجے پر اس بچیاں نو نار ہلندے آجے یہ لفظ بڑا بڑا میں کہتا ہے کہ چھتر کھانے بھی پہنتے کھانے وہ چار دن نو دے دبکے سینے بھی پہنتے سے آجے قسمیں چار دن بعد اللہ انہوں دہ دے دے گا جے نو چلے گے تیرے ہاں پوتریاں ساری زندگی مانی لبنی کوٹھی بنا دا بھی مکان بنا دی سب کوئی پرو پیار ملنی دادی کی نا کچھ ایر زندہ ہے دو چون سالہ انہوں مار جانا ہے پنجھانے مڑکے انہوں کسے پوچھ نہیں نانی آگے بھی پیڑ کرنگا پہنے تیاں دے بچیاں نو کارنا رکھیاں کر دو ترے علی زمیشناں بڑیاں کر آج تو اکھاں میٹیاں تے ہو دو ترے تے تیرے پوتران دے جمعے قتل و قتلی ہوں کوئی ماں میاں نو مارے گا کوئی ماں میاں دے پوتران نو مارے گا اے جنہ دیاں سگاتاں اتھے پال دیاں چنگیاں لگ دیاں نازید کریا کر کہ میں بچے رکھڑے نے جنہیں جمعے نے اونی تیرا بڑیاں آتے خون تے عوضہ اے نا کتے تیرا بڑیاں دودہ تے بودہ جانی ہے تکمہ تے تکم جانی ہے اثر اندہ ہے والا تمہیں دی کڑی اندی اثر اندہ وچ بیاں جڑا کا ماما کر دیاں ہو کر دیاں تیاں ماں پرتی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تھے تھوڑا 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 سرند ہے اللہ ہوں اکبر میری گالا جے پلے بان لے آجے یہ شادی دے موقع تے میں مسئلے کر رہے ہیں تاکہ کران دے کار برداشت شک جاون اللہ ہوں اکبر اللہ میری یہاں پہناویں تے آن سلن میرے ویروے تے آن سلن ویرہ تے آن گلہ پلے بان لانا ایکنیاں چکنے بیٹے جے مانوالے نمے اپنیاں پہنا نوکا مانگاو پہنے پیکیاں دے چھتر چنگے نہیں سوریاں دے چار خالویں اٹھمے دن سلا ہو جانی ہے پر جائیاں دے تے پراماں دے چھتر بڑے پیڑے ہوں دے جاتاک ماں پہ وہ زندہ ہوتاک تے نوکش نہیں کہنے انہیں دے سامنے بھی کہہ دیں دنے تون بس کے نہیں آئی ساڑا جینا رہا ہم کی تائی وہ سم نے بندہ مرنی دیگا کہنے دنے تلوار دے پھٹ مل جان دنے پر زبان دے پھٹ نہیں بھیا میری یہاں پہنا دیان سن لے آجے ساس دے بول برداشت کر لے آجے پر اللہ اکبر کئی ساس تے کئی پیکے بہت بھئی مانوں دے نے اللہ اکبر سورے وزلیل کر دے تے پیکے وزلیل کر دے نے تے پھر اونا تیاں دا لفظان دا لوکان دیاں جد ہجڑن تیاں پھر جاندیاں نے پیکے میں ہجڑی کس پاسے جاوان سورے رہنا پیکے حضرت ابو سالے رحمت اللہ لے دری آکنا رے سبر پہ کر دے لے خیناوے کہا نے کہ سیف دا دانا رے آئے انہوں چکی مار لیے دل چے خیال آیا ہے آئے کتے قیامت رونے کہا نے دینیاں پیجن کیونکہ قیامت دا تے اڑا بڑا اکاو نے اللہ دا قرآن دا ومتاز الیوم ایوہ المجرمون یا ایو اللہزین آمنتا کلا والتنظر نفسوں ماں قط مت لگد وط تک اللہ ان اللہ خبیر بھی ماتا ملون ان پتش ربی کلا شدید ایزا زلزل تلرز زلزالہا واخرج تلرز اسکالہا وکال الانسان مالہا اللہ دا قرآن کہندہ ہے خالق دا قرآن بھی مانگا پرا لے ربی وجہ علانی من المکرامی اللہ دا قرآن کہندہ ہے دودھ دودھ پانی دا پانی کر دے لیں وہ دن ایک سکا خامد اپنی بیوی کر جائے گا کرما والیے اج ایک نیکی دی لوڑ پہ گئے میں تنوں بول دے پیسے پھڑا دے نا ساؤں تنہا دے پیسے لے آکے پھڑا دے نا ساؤں میں کدھی تیرنا صاحب بھی نہیں کیتا دی اج ایک نیکی دی لوڑ پہ گئے میں نو ایک نیکی دے دے تے بیوی کروے گی کرما والی آن بیل کل ٹھیک تُو میرے تے ساری زندگی احسان کی تینے پر میں اے نیکی نہیں دے نی جے میں نو لڑ پہ گئی میں کدھا بھوا کھڑتا وَمَيَّا مَلْمِسْقَالَ زَرَّةِ الْخَرْحِيَا رَوْا وَمَيَّا مَلْمِسْقَالَ زَرَّةِ الْشَرْحِيَا رَوْا اللہ نا میں زرہ برابر نیکی دی جزا دے نی دے زرہ برابر بدی دی سزا دے نی اللہ اکبر اللہ وہ قرآن پڑا بے نیاز دا قرآن اندائے وَلِمَلْخَا وَمَقَامَ رَبِّهِ جَنْحَطَانَ سبتار اللہ نا جڑا میرے تو ڈڈر گیا ادلی تو دو جلتار اللہ پہ آیا سال اللہ وَحَاج لے نو اس بیوی مغر لا کے قبر گندی نہ کری لاد مغر لا کے قبر گندی نہ کری سویڑا پتر مغر لا کے قبر گندی نہ کری سوریا مغر لا کے قبر گندی نہ کری دشتے دارا مگر لکھے کبر گندی نہ کری کیندی کبر گا پلاوے دنیاں کڑھی دی کڑھی زائع او مرنہ گوامی موت سیڑتے کڑھی ایک دل ہو لی اینکیر بان کے جاویں گا پکیر چھڑ کے دو سو دو دی جگیر چھڑ کے رجانے دی جگیر جدو با موت نے پڑھی کیندی کبر گا پلاوے دنیاں کڑھی دی کڑھی ستر قدم ہٹ کے میں آواں تر سے زریوی نہ کھاواں بدن ہو جی لی رو لیر کیندی کبر گا پلاوے دنیاں کڑھی دی کڑھی ایک دل ہونا اوہی ویلا ہووے گا تیرا میرا میلا ایک دل ہو لی اینکیر بان کے آوے گا پکیر چھڑ کے دو دی جگیر جدو با موت نے پڑھی پرش محمد پہ سونے والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے آمہ لکھا جے ذالو تو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے مقیمہ گہلا مکہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آ سمان کے سے کیسے تو کیا بڑ گیا ہے تو کیا بڑ جائے تو سب پر کے بھی تو کچھ پر نہ پائے یہ ہے تیری میری زندگی کی حسیت یہ چالیس سال کے اوپر جب بندہ ہوتا ہے نا تو بیٹے آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتے ہیں بیٹے آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتی ہیں بیوی آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتی ہیں یہ دو دن بچی ہو جائے نا تو بیوی پھر بندے کو آنکھیں دکھاتی ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے اب مجھے اس نے گھر سے نکال نہیں اب تیری میری اتنی اوقات ہے جن کی خاطر تو انہیں پانی چوری توڑا جن کی خاطر تو انہیں ٹھگی ماری وٹاں چھانگیاں کھال کھالے جنہ دی خاطر لوکہ دیئے جگہ دے قبضے کی تے وہ چالیس سال تو بات تین وکھان کٹ اللہ پہندے اللہ وکھونا چندہ ہے تیری اے حسیتی نظر انداز کرتے ہیں یہ تمہیں کتنے مسلمان بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جھنکیں آج ناصر مدنی یہ چالیس سال کا لفظ کیوں کہا ہے میں نے دیکھا ہے جب چالیس سال کی عمر ہوتی ہے انسان کی اس کا ایک بچہ بیس سال کا ہو جاتا ہے وہ اپنے باپ کو کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ یہ اللہ دنیا میں تمہیں دکھاتا ہے تم نے تو کہا تھا کس کے لیے میں یہ بنالوں یہ بنالوں یہ تو تم نے شریک پیدا کر لی اب اولاد بڑا اپے کا سارا نہیں ہے یہ شریک ہے اس ٹیم مرنے کو دل کرتا ہے جب اولاد آگے سے کہتی ہے ہم نے ایسے ہی کرتا اس نے برپندن مرنے جگہ نہیں لگتا تو آپ کے لیے ناصر مدنی کی تقریر یہ الٹی میٹم ہے جتنے بیٹھے ہو ان اولاد کی خاطر کبھی ٹھگی نہ مارنا بے نیاز کے سامنے بھی جواب دھو گے اور اس اولاد کے سامنے بھی زلین ہو کتنے بڑے لوگ اس گاؤں میں ہیں بتاؤ کتنوں کے بچے ان کے پاؤں دبا کر سوتے ہیں تو ساں دو دو کروڑ دا کلہ پترانی سا بھی آئے پتران کلی تانوان کے پچھیانی رضائی اب با نویر اکھنی کے پرانی رکھتا ہے ابھی تقریر کے بعد جا کر دیکھنا تمہارے ماں باپ کا بسترہ پیارہ ہے یا تاری بیگموں کا کمرہ پیارہ ہے وہاں بستر پیارہ ہے جیڑے مونڈے تینو بسترہ چنگا نہیں دین دے تو تو نہ دیکھات رہے رہا پھری کر کے اپنی کبر گندی کر دے حضرت ابو سالے کہن دینے میں اکھا ہے تھئی بکشا یہ سٹور پہ آج درو پانی آ رہے ہیں کہے دے مونڈے نہ توڑیا کر پھانج منٹ پہلوں ٹپا نہ ماریا کر نیرچے پہپ نہ سٹیا کر ٹیلاندہ پانی نہ لائیا کر وارا بندی کرا کے کھنٹہ وادنا پانی پوایا کر ایک کھنٹے پانی نہ کھی آمت نو تینو لنگن نہیں دینا دریا بان جانا تیرے اکی ابو سالے کہن دینے میں دریا بھاگ والے دبوہ کھڑکایا ہوں اللہ والے آمینو ماف کر دے ماف کر دے کہن دے تیرا کی گناہیں کہن دے یار میں تیرے سیب نو بینہ پچھن تو چکی مار بیٹھائیں بندہ بڑا دناسی گلوے لے دیئے پھل مو سمدائیں نصیب تو زیادہ نہیں مل دا وقت تو پہلو نہیں مل دا آندہ اللہ والے آمینو تینو ایک شرطیں ماف کرانگاؤ تینو میری بیٹی نہ نکا کرنا پیگاؤ کہن دے نے اللہ والے آمینو مصابران الکدیتی یا نہیں ویائی دیا کہن دا میں نو منظور ہے کہن دا پھر میں نو ہی منظور ہے کہن دا میری بیٹی چے کج کج نہیں میری بیٹی دے سر دے وال کوئی نہیں سر تو گنجیئے کھڑنا تو بولیئے اکھا تو اندیئے زبان تو گنگئے پیرا تو لولی لنگڑیئے کہن دے اللہ والے آمینو یہ تے رب دیاں مرضیانے سر دے والا ہونا تاتا دیاں مرضیانے کنا دا نہ ہونا یہ تے میرے اللہ دیاں مرضیانے زبان دا نہ ہونا یہ بھی میرے اللہ دیاں مرضیانے پیرا دا نہ ہونا یہ بھی میرے اللہ دیاں مرضیانے یہ تے تاتا دیاں مرضیانے اوہ تُو پراہ دی تھی رنگ دی وجہ تو چھڑ دے ناوے کاد دی وجہ تو چھڑ دے ناوے پینا دیاں تیاں پڑھائی دی وجہ تو چھڑ دے ناوے اوہ چنگیاں پلیاں رشتے داریاں نو کیڑے پانوا لیاو اوہ دولتا نو سلام کرنوا لیاو اوہ برادریان نو سلام کرنوا لیاو اوہ کوٹیاں کارانیاں سلام آ لیاو جڑی لڑکی وی سال کو ٹھیج رہی ہوئے اوہ دیا گے ناشتہ کسے رکھیا ہوئے انہیں ساس سورے نو ناشتہ پکا کے نہیں دینا کیوں کدھی عادت نہیں ذات ملوکنی اندھی ریت ملوکنی اندھی وہ دی عادتیں وی سال انہیں باپ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتا ہے پکا کے انہیں دے نوکر نے رکھے آئے انہیں تیرے کارا کے کیوے پکا کے کھوائے تو تے بہو کلوں سالن کھانا چاننا ہے پھر برادری اپنے کراچ اور ریستہ لبنائیں جڑی پہ انہوں ہی پکا کے کھوان دیئے تے جدو حضرت لیانی پڑی لکھی اکثر تے انہیں تے گناہ ہی نہیں انہیں ماں پہ انہوں بٹھا کے کھوائے اس کی عادت نہیں ہے کھانا پکانے کی اس کی عادت نہیں ہے کسی کا حکم ماننے کی اس کی بیس سال کی عادت ہے حکم چلانے کی آپ جو سمندری سے تم کھوٹھی والی لے کراؤں گے دو سو دو میں وہ تے انہوں آگتار کے دوے گیا وہ تے انہوں گل کر کے آگ لائے گیا تے انہوں آگتار کے دوے گیا آنے سبان اللہ بیک ہوئے بال اسے کاملی بیٹھے نہیں آتا میں آگ دی گل کرتی ہیں سبان اللہ چپ کر کے بہت تقریب سنو بس تسی بولنا نہیں گل سنوئے نا نظرہ میں مرامت کرندہ وہ بولو بھی انہیں بیٹھے جے پھر اوپڑے لکھے لوگ مولویاں کو مسئلے پوچھ دینے کہ ساتھ سورے دی خدمت کرنا بہو پہ فرض نہیں میں کہا مولویاں تو کدھے ڈگ گے لے ٹرین چھ تیرا ٹکٹے چولا تو منجے تے پا میں تیری نو لاکھوں لنگے تو انہوں آکھیں پائی میری تیمی نو دونا بھی تھوڑا جات پانی لیا کے دہی میں دوائی کھانی واقعہ مجھے فرض نہیں پھر تین جواب لپے بھی نو سورے دی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں ہم ترے مسئلے کریں گے نہیں یہ کتھو مسئلے کرنے نا مولویاں کہ ساتھ سورے دی خدمت کرنا فرض نہیں ساتھ سورے دی بنی کوٹھی جی بینا فرض ہے تے ہو دی کوٹھی جی بیگن چاپ پیونا فرض نہیں بندہ ڈنڈا پھڑ کرنا چھتر مارتا تھا نکلا میری کوٹھی جی یہ میں چانی پیانی دی تیر ہو جا اپنے پیو دی بڑی چپ ہو جا آمیں بخاری پڑا ہاتے ہیں حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی وہ دی شرعہ امام ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری لکھی اوہ امام صاحب لیک دینے بابا جی ایک دینے کار آئے پندرہ سو کلومیٹر دا سفر طے پر فلسطین تو مکہ پہنچے بیوی فوت ہوگی سوچیا میں تضییت کر رہا ہوں حاجرہ دی تضییت کر رہا ہوں سنو بوہا کھڑایا ہے نا اندر نو بڑی کپتی اے دوزر بائی مارل مفتین علی ناؤس جڑے آن دینے نا کہ بہو پہ فرض نہیں کلمہ پڑھ کے دستہ مولوی مسئلے کرن دینے کنی کرن دینے میں تکرنا اللہ کرے ہیں مولویین اپ چلے کوڑ تر لگے نوہ ہمیشہ مہن لیتی ہے سچی گھر میں شیر صاحب نہیں پہنا میں آج ثابت کر کے جا مانگا سو سورے دی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں بخاری چلی کھیا ہے یہاں پہ زیب نہیں ہے جنہیں فتر باری چلی کھیا ہے سامنے بابا جی آئے بوہاں کھڑکایا نو اندروں آئی آن دی بابا جی من دکل باب دروازے پر کون ہے من انتا تشکون آن دی آنا عبراہیم پوٹیاں میں کوئی نی جے کدی لاب جاوے تھے کھا لیں لے نہیں تھے بیڑا گھر بابا جی دیاں کھانڈول پہیاں فا بشر نہ ہوں بے غلام انحلیم کہیں دے ایڈے بردبار برداش والے سابر پتر دے کر جدے گردن تے میں چھوڑی بھی رکھی تے انہیں سیگھ نہیں کی تی تے کہیں دے سابرہ اندے کارن شکری آگی تے منن والے اندے کارن کمی آگی تے پہچان آلے اندے کارن انجان آگی بابا جی کہہ دے نے اسماعی لابے انہوں میرا سلام کمی نال کمی کار بڑا سونا چگار چنگی نہیں پھر آماتے بدلی ہوئے جے سورے دی خدمت کرنا فرض نام دا سورے دی پنڈی کرنا گناہ نام دا بابا جی ابراہیم نے بولو دا کنڈا پٹنا ہی جی رہا نا بولو دا بھی پٹی آئی جائے سارے بولو جلدی کرو بولو آج جنہیں وڑے وڑے بیٹھے سارے بولو تاڑیت ہے یہ لگ گئی ہی تو کنڈا پٹی آئی ہم نے بولن دا بھی بیٹھینے یادے بھی آئے چالے پتر بیٹھ جاتے اچھی بولو سارے بولو جے نام دی نابی اللہ خدمت کرنا فرض نام دی سورے دی جے کھورے آدھی پنڈی کرنا جائز اندی نبی ہر نبی رسول نہیں اندہ مگر ہر رسول نبی اندہ ہے سن لو رسول صاحب شریعت اندہ ہے جو لفظ کہے شریعت ہو جو لفظ کہے شریعت ہو اگر بابا جی ابراہیم اسا دینی فطرت نے کہا ساڑھا دینی ابراہیم ہی ہے اگر بابا جی ابراہیم چلے جان دے آئی دیاں نوانے کابو نہیں سی بابے نے کہا اللہ ہے پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس نہیں تو انہی اس کار چلین دی بابے نے یقین سی جڑا میرے کہنتیں چھوڑی تھے لے لیٹ گیا بھوڑی نو کی سمجھے گا اے دوزار بائی مادل نہیں جڑے اندھنے رنہ نہیں لاب دیا ماں پہ لاب جاندے وہ بابا جی دا پتر ہوئی بولو سارے تھکے تھے نہیں جے میں مرمت ٹھیک کر رہے ہیں ہاں میں آنا انشاءاللہ آج میں اینیا سیاں لاؤنیاں رحمت دا سواگار شوالے نے پھیرنا ہے آج جنہیں بیٹھے جے میں نو آج بڑا سرور آ رہا تقریر کرندا اور تسی توجہوں نہ سن رہے تے دولا بھی بڑا تیانہ سن رہا ہے کہ مولوی پائی سمجھا رہا ہے کہ بڑی نو کہنا ہے کہ میرے ماں پہ دی خدمت کرنی ہے اے نا اگلی پہلی رات ہے جانوں مجھ سے کام نہیں ہے تو بھی سوئے رہا کہ ماما میری بیگم سے کام نہیں ہے تو بیمہ کڑھا کے مرچے شیشے سچی گال کر رہے ہیں اے بیوی نو کہنا ہے میری ماں نے پکایا میرے پیوہ نے کمایا ہون میں کما کے لیا مانگا تو پکا کے کماں جیڑی بیوی کوے نا جیڑی کوے میں نے آپ کے ماں باپ کو کھانا نکلانا انہوں نے کہا یو آر رائٹ بلکل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پر سونا ایک دن چھے پانچے روٹیاں کھائیے نا پنجو تھی آپ پندرہ میرے ریاضی بڑی ہوں دی مینے چھے ڈیڑھ سو روٹی تے سال چھے ڈھارہ سو بولو سال چھے ڈھارہ سو روٹیاں تے بھی یہاں سالاں چھتی ازار روٹیاں باندی ہیں کنے چھتیز آر روٹیاں ازار میں سالن نہیں پایا پیزا نہیں پایا برگر نہیں پایا شریری نہیں پائی ہاں جی مسیاں روٹیاں میں ازار صرف پانجو روٹیاں پائییاں عام بندے دیاں پانج جٹا دیاں آٹھ بٹا دیاں داست مولوی دیاں بارہ میں ازار عام بندے دیاں گریاں پانجو روٹیاں کیوں ہوتا ہے آپ پانجو بڑییاں پانجو تے بڑے رگڑ جن دے نے میں تھے پانچ گنیاں نا منڈیاں نو سمجھا ہوں لی چھتیز آر روٹیاں ویزا کنی عمر تیری ہوں چھتیز سال میں ویہاں دا صاحب لارے ہی چھے سال بعد چھوپا صاحب کا ڈام ویس سال دا منڈا جدو ماں پہ ہوئے ہوں دے چھتیز آر روٹیاں کھا چکے ہوں دے پائیا دو دروز دا لائیے بولو پائیا چون دن دا کلو اٹھان دن دا دو کلو سولہ دن دا چار کلو مینے دا آٹھ کلو دو کلو بے چور پالو بے کھیر کھور بھی دو جان دی ہے نا کنہ ہو گیا داس کلو بولو کنہ بارو داسا ایک سو بھی سال دا ہو گیا تین مان سال دا تبیہ ہوتے ہیں ساٹھ ساٹھ مان ساٹھ مان دو دو بھییاں سالان دے پتر نو مانے پہ آیا میں پائیا نا ساپ کر دیا ہے ساٹھ مان دو چھتیز آر روٹیاں اپنی پیوی نو کمی چھتیز آر میری ماں نو پکا کے کھوا دے اپا وکھرے ہو جانگے ایک بھی وعدہ نہ پکائی اللہ دے قسمیں چھتیز آر روٹیاں کتھوں پکا کے ماں نو کھانیاں کوئی پانچز آر کھا کے تور پہ دی کبران کوئی دو ہزار کھا کے تور پہ دی کوئی پاپ پتر نو ویہون جاندہ تے تور پہ دے اجے نو اندیاں میندیاں لتیاں لی اندیاں تے سسا مار جاندیاں چھاڑ پجرے اڑ شہباز گئے کار ارشاں ایسی پانچ پراہ تین پہنا ساڑھے باپ نے اک دی بھی خوشی نہیں بھی اک دی بھی جن جن چلی چلیا میں جدو کوئی دولا بین نا نا تے میری آنکھا چواہ سوا جاؤ کہ ساڑھے باپ نے اک دی بھی جانبی چلی جب مندی پکھے وہاں پہ رہن دے ایتے چان منور سورتاں دے دے قبری پا ایتے رڈیاں ہون سوہاگناں اجے منو نیل تھا چاہا ایتے گانے بن لنوالیاں مارن رو روٹا ایتے بندے آو پراؤنا اے تو آیا پراؤنا اے نو جانا پہندائے ایتے کسے ویلا پکاڈے را لہیا ایسے دلے نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھانا لے گنباد اپنایا پراؤنے آنو جانا پہندائے پوچھے اونا ماماں کولو اونا دا کی ہالے دھور گیا جلنا کولو سیراندہ آتا جے اونا بیواوی دو کسی نے لہیا پراؤنے آنو جانا پہندائے بابا جی ابراہیم کہہ دے نے اسماعیل آوے نا انہوں کوئی کارپڑا سونا ہے چگار چنگی نہیں پھر آماتے بدلی ہوں بابا ہی چلے گے اسماعیل آئے مٹی سنگی نا آن دے اے تے خشبوں میرے اب بیدی جاپ دے اونا کیسی ہو چان جڑا پہلا بیلی سے اوہ سامنا کی نا تیرا چان جڑا تیرا ہی تیرا میں اوہ سامنا عرفان اللہ عمر چبر کرفان ہے نا عرفان ہے آ سامنا بیٹھا ہے تاڑنہال ہی نہیں آیا جڑا کرفان ہی ہے نا دیکھو تاڑا مولوی سی او جڑا دودلیا ہے پر وے زون ہی ہے درہ امتا پیا پر وے تو میری بولی لپڑی ہی لپی ہے بات ٹھیک ہوگی اللہ جنہیں بیٹھے جنے لپس بڑے بڑے نے بابا جی چلے گے تے ہون دولیا میرے الکان رکھنے پتر آیا نا تے مٹی دے نشان بیٹھے جمیں بابا جی ابراہیم دے مقام ابراہیم تے قدمہ دے نشان اللہ نے قیامت تک یادگار رکھی اللہ صاحب نے ویکھنے نصیب فرمائے جی کردائے زمزم پینے نو رب لے چلم کے مدینے نو تیرا مکہ شہر نیرالائے جتے جمیں آنکھ ملی والائے ربہ ہو رہا نہیں میں تے تو کچھ مانگ دا مدینے دیاں دے دے ٹکٹا چٹا جوڑا پاکے میں حاج کریاں مانگاو تیرے سونے کر دا تواف کریاں مانگاو سفا مروہ تیری میں مولا وے خیاں مانگاو کرا دے میں نو مدینے دا نظارا تیرا کےڑا مل لگ دا اللہ دے کس میں پیسے آنا آجنی جی ہندہ نصیب آنا لندہ آتا دے پہنچے بیوی کلے آدھے مالک نے انہوں کسی نے پھوکی لسینی کدھی پی آئی بیوی کلے دے مالک نے کسی نے انہوں دے کرو چاہ نہیں پیتی بالکے میں ویننا ہے باہر روٹی لے کے چلے جنے تو پہلو ویندے نہیں بھی کوئی ویندہ دا نہیں پھیر روٹی پیتی وہ تاڑے وڈکے جڑے سی نا وہ روٹی اس وقت تا کھول دے نہیں جاتا کسی نے واہ نہیں مار لندے گرہ آئی آر پر روٹی کھالا پھر کھالا دجے بندے نوی صادقے تاڑیاں ماما ایڈیاں سکی اندیاں سی روٹی چون بندیاں دی لے جانی تے اٹھان دی لے جانی تے بار کوئی ہو روی ہوئی تے کھالے تے آپ نہیں سی کھان دیاں جاتا کنا کھانا لینی جڑی وڈی ہو نی پھر تاڑی ماں بھائکے کھان دی سی ہونے یہ تے پہلو ہی کھڑا پھر سورے ان لبے نہ لبے پہلو آپ کھاؤ کاری صاحب بینجی پہلی آؤ اور تاں بار جان دیاں ہی روٹی لیا گا بولو پہلی یہ جان دیاں ہی نا ہونتے کار والے انو پکا کے کھواد انتے ایوی انہ دا پلا ہے سچی گال کر رہے ہیں میں چوٹنی پور رہے ہیں چلو آپ نہیں پکا کے کھلن یہ بھی پلا ہے ہونتے بندیاں وہاں دیئے تندور تو لیا آئی ایم 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 پڑی ہیں نا اے بڑے لکی تڑکے آدھے میری بہو ایم ایم پاس ہے میں جنہ تندور تو روٹی لیا گا تنہوں لگو پتا ایم ایم پاس ہے اے ساڑھی ایمامہ سی جنہ بندیاں نوکہ دی تندور تے نہیں جانتا بخار چڑے چھوی روٹی پکا دن دیا بھولو بخار چڑے چھو روٹی پکا دنیاں ہی کنہ پکا دنیاں تے ان جنہ دیئے ایم 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 پڑی ہیں انہ بندے باروں ہی لیا ہوں دے نی پہنا تیری ماں نے بخار چڑے چھوی تیرے پہ انہوں روٹی کا دی باروں نہیں لیا ہوں دے سیر بن کے بھی کام کر دیئے انہ تے کامی تاندنی تانی بگڑ گی ماں ہی انہی تیو ہی انہی پتھ ہی انہا انا اجوائی رب نے سانو پاگ لائیا گو نو ہی انہی آئی چلو بابا جی دا پتھر آیا نا تے کہن دینے اے تے خشبو میرے اب بیدی جاپ دی پھڑو میرے کے اے تے خشبو میرے چلو جڑے پیو دا کھا دا نم کرا ہم بیٹھے نے چوپ رہن باقی اببا لفظ اپنے موں تے لیا اون میں ویکھنا ہے کہ ماں پیو دا کھا دا حلال کینا کر دینے اون میں ویکھنا انگوان واج کدھی نکل دی اے تے خشبو میرے چلے نا پاو پیو دا نا لگو زندہ مردہ سارے بولو جنا کھا دا پیو دا بولو اے تے خشبو میرے اب بیدی جاپ دی پھڑو دوسری چوپ درہ دو منٹ رہو تاں تے یہ لبنا ہے پیدا نہیں کھا دو چگی لبنا ہے اہی نا نو بولن دو جڑے مالتے سب بان کے بیٹھے درہ پڑو اپنے باپ دا نام لگو سارے اے تے خشبو میرے اب بیدی جاپ دی حضرت نو تاں گیسی ملے نو باپ دی گھر آئے تے پچھ دے دسو ہستی کوئی آئی آو ماں پہ آن دی خشبو اللہ وکری بنائی آو پر آن دی اے اس نو جس دے دل دی سب آئی آو کہن دے خوستی آئی سی کہن دی آئی سی روٹی پانی پچھے آو کہن دے کوئی نہیں کہن دے رانگ ٹھانگ کی مہندہ سی لال مہندی لائی سی بابا جی ابراہیم جب کسی نے چٹی تو رنگنی ہوئے نا تے لال مہندی لائی کرو جب آئی بڑھا زندہ ہوئے نا مہندی رات نو کو لی وچ کورا تیل پایا سویرے تو پیدوں میں جی بے کے تے مہندی لونیاں گلان کرو شیطان دے کر مرگ ہوئے گی تو میاں بیوی گلان کرنگے عرش والا کہندا میں عرش عظیم تے بے کے مسکراننا ہے جدو میاں بیوی زمین تے لڑ دینے شیطان رحمان خوش ہوند ہے جدو میاں بیوی آپ سے خوش ہو کہ گلان کر دے رحمان خوش ہوند ہے جدو دولن کو بینا ہے بیل چٹے 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 نہیں کرنی ہوندہ چیرا بیکھنا ہو تیرا بیکھے آجڑے منڈے کڑیاں کٹھے بیک ہے دروں میاں بیل چلایا ہوندہ درو بیوی نے چلایا ہوندہ ہے تے میاں پوچھ لے نا تو کڑی مانا کرنا ہے تو نڑائی تے پہنی ہی تے میاں بیوی جدو کٹھے بین تے مبیل نہ چلا اس مبیل نے کھانے خراب کر دی تے نے اوچاری سارا دن دیوارہ بین دیئے تے خامدان کے پھر اوہ دے کول بیگے مبیل بین دا تو آن دیئے مر جائیں میں سارا دن تینوں ڈی کہتے پھر مبیل دیوارے لکھانے آجہ سبان اللہ یہ مار کھائے گا بڑی کلوار اللہ اکبر مریاں پہنامی تے آن سنننی پہنان خامد والویکھیں آن جنت دے اٹھے بوئے کھول جانتے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کراندے نظام کی میں چل دینے سنیاں جے لپسن والا بابا جی براہیم دا پتر کی آندہ خاندہ اے تے کھشبو میرے اب بیدی چاپ دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی آن دے کس راندہ سی کھیندی رنگی ہنانتی داڑی بولو کیسی اے جو میرے پرانے مہندی لائیے تھے کھینیاں لال مہندی لائی ہونیے کھیندے رنگی ہنانتی داڑی نام ابراہیم کاری سمی اللہ جدو چٹی بہتی ہو وہے لال مہندی لائی چیرے تے نور برسن گے بابا جی براہیم دی سنن سمی لال مہندی لائیے ہوئے نا تائے بشیر نے تے سید بادشاہ لگے کیونکہ اے سمرچ بھی رنگ لال سوا ہے نا جے نے بچپنچ موبیل چلایا ہوں دا تے رنگ لال نہیں سی چیرہ چمکتا ہے نا اس سے وہیا تو چمکتا ہے کہ انہیں جوانی سام کے گزارے ہیں ہونے آجا جنہیں بابے بیٹھے ہینہ دے رنگ کیوں چمکتے ہیں دیسی کے ہو دا اثر نہیں گا ایمان دا اثر ہے جتو تیاں پینا لانگ دیا سی اے بڑے جتے تیاں پینا لانگ دیا سی کھلو دی نہیں سی جتے اے کھلو دیا نہیں تیاں پینا نکر پلو موکو ڈکر کے لانگ دیا سی انہیں یہاں دیسی اس وقت آئی تے قواریاں تیاں انہیں کھلو دیا سی سامنے داتا نہیں نہیں سکی تھی تو انہیں اے ڈے ام ترے ماہ پہ نے تیاں ڈانس کرا کے اٹھو پہہ سٹند ہے ویڈیو فلم آنگیاں تیاں جتے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے ویڑا جتے ہوئے ویڑا کملہ انہوں سمجھاوے جنہیں لالی لئی اور نکی کبھے گا کوئی سمجھاؤن والے کملے ہوگئے جتے سمجھاؤن والے بزرگوں کو کملے ہو جنہوں تھے سارا ٹبری کملیاں مولوییں ہی سمجھاؤن سی مولوی خود کرنے پینے مسیح تانچے کسی یہ ہجی گالی نہیں کرنی ناصر مدنی کرے تھے وہ کرے وہ کرے اب میں کارنا ہے نا میں نوکی نا کو سڑ کو ٹانگا لا دیندے کیا ہوتا یا میں داب کے راکھنا رو مولویوں میں کماؤں گا ہر جمعے چین پینج کڑے آ کرو پر پینڈ ڈالے ہو پینج کڑے دنگی چٹا گیا تینو چور لے جن ان کا پٹھے کھانے اے مسیح تالے کڑن گئتے اگلی مسیح تے چلے جن وہ تھے بھی مسیح تھی لگ دی کننے کو مولوی کڑن گئ آپ پیٹے کے جانا ہے دیات بچے یوں تیرے گال کڑی سونی کتی کننے بندے بیٹھے نے ہو دن دے میں کڑی یاں کھر بھی یاں گلہ میں کار رہے ہیں سنن دے اللہ دلانچ پا رہے ہیں اور میں کڑی نہ کڑی ملائی جا رہے ہیں گل نہ گل ملائی جا رہے ہیں تاکہ تاڑی ایک ایک گل تر تک پہنچے ہاں جی ماشاءاللہ میں پہلے اندھے تو رکے لئی یہاں بے جانتے رکے اندھے ماما توجہ کر رہا ہے کال بڑی وڈی ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے تے نو نے کیا جی رنگی ہی نا تھی داری آج میں ایک سارا کڑا کا کٹ جانا جڑے سات سارو دی خدمت نی نہ کر دے انہوں نے مسئلہ سمجھا جانا ہے انشاءاللہ اے مسئلہ سنو کہندے رنگی ہی نا تھی داری نام ابراہیم سی شکوں پیاروں تانوں کہندے سلام سی چگاٹ نہیں چنگی تیری کوئی گال سمجھائی یا ماں پے آن دی خوشبو اللہ وکری بنائی چھبی سال میرے یاردی عمر اللہ عمر چھو برکت پائے کبھویا آمین کبھو اللہ انو آنوالیاں زندگی چھوشیاں ڈیرہوں دوے ساڑی تے دوائی ہیں پر ساڑے دلوں دواتے کل نکلنی ہیں جدو نکات و بعد مولوین پہنر جائے گا آج مینور جائے گا کالو نور جائے گا اللہ بڑی بڑی گالے میں تانوں سمجھاؤں دیا ہے آج ساڑے وادیاں تے دو اکا ہی بیڑا گر کوئی آئے یہاں ساڑے مولوین لیندہ ہی نہیں مرچو نہیں لیندہ دو تُسھی جیو تھی پا دیا کرو نہیں ادھرہ جو پانچ پانچ لیندہ مولوین تاڑی عزت راکھ دا میں چلو میں نہیں لیندہ چلو کریں انہوں پانچ سو آیا ہے کام تور پہ آیا ہے مجھے کئی ہے یہ بھی سابلہ ان کے پچھن کے بات مولوین اٹھو کنیو ایسی ہے ساڑا سابنا لا اللہ سونے انہوں انہاں دے ساڑا سابلہ انہیں چھڑ جاتا اہی تے دوائی کر سب دے تاڑے مولوین صاحب در کئی نہ ایتھے مسجد ایمام صاحب بشیر صاحب جمعہ پڑھا دے تُسھی شیر محمد صاحب انہوں نے نام شیر محمد جڑے جمعہ پڑھا دے تاڑا نام شیر محمد داڑا ہم شیرے اچھا شیر او کتھے نے باب بتایا کتھے نے تاہی آجی مولوین صاحب ایتھے آنے تاڑا کام بنام آئی در آئی یار میرے کول آئی تھی آج 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 آلہ برکت پائے آئی تھی آئی میرے کول میں بابیاں آج آج تھوڑی مرمت کر رہے ہیں آوے نا دولا کنہ بعد ابے انہیں پہلو ہی سیڑ چھاڑ دیتی جا انشاءاللہ ساری زندگی حصتہ پائیں گا تم آج عزت کی تھی حضرت دی اللہ تیری حصتہ رکھو ایک تھی نال جوڑ جا اے داڑا ماں مسجد کوئے بھی نہ میں نہیں لینے پہے تے وہی جیو چپا دیا کرو مولوی تھی ساڑی حزت رکھیے انہیں ایسا تاڑی بھی حزت رکھنی ہے جیوڑے مولوی کہنے بھی اسی نہیں لیندے تاڑی حزت کردے تے تسی جیو چپا دو جیو نہیں پونے تے پھر انہوں یتیم کھانے چھاڑا ہو مناو دا کھرچا ہوئے تے مولوی دا او دا کھرچا ہوئے پھر یتیم کھانے لینے کرنے جیوڑے ہیں تے سارے کھرچے کرنے ہی ہونڈے اے چھاڑ دو گندیاں آتا جیساڑا مولوی لیندہ ہی نہیں تاہیے تے تاڑی مولویاں کھول اللہ بھی اپنے مکان بھی نہیں تے ساری مسجد مکان کی کردے تے گاہو نہ تے بال مولوی نہیں باندے بھی ساڑے پیو نے بنایا کی سچی گال کر رہے ہیں شیر پنجاب مولونا منظور آمد صاحب اللہ و ندی عمر چھبر کر فرمائے وہ ساری عمر بھی چارے نے کسے نو کیا ہی نہیں بھی کنے لینے کنے دینے تے ساڑے وابیوں میں کیا بات ٹھیک ہے جی تو لیندہ نہیں اہاں دینے نہیں وہ چارے نے کرایا تے ساری عمر کارنے پاکستان چینی تبلیغ کسے مولوی نہیں کیتی جنہیں مولوی منظور صاحب کی تے ایک ایک دن جس سات سات جلسے کیتے تے وہ چارہ کہیں دینی منوینے دے تے ساڑے جڑے پھر اے تقریح کرا گیا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک تے جی تو تم ہی نا فیکٹری جو کام کرنا ہے تیرا مالک تے نو کہا دا جزاک اللہ اللہ کو جزا لئی میں ایک جلسے تے گیا اونا نیفربانی صاحب صدیہ منو صدیہ تقریح کرا کے اونا نیفربانی صاحب انو کہا جزاک اللہ اللہ تا نو جزا داو مولوی صاحب چلے گئے میری بار یہی تقریح کر کے منوی گھڑی کی پایا ہونا کہیں دینی اچھا جزاک اللہ وہ میرے نہ لیکے کیمرہ مین بیٹھا ہی وہاں دا پائی مولوی صاحب نے تے اللہ جزا داو میری منوی تھی دے دو میرے نہ کیمرہ مین تھی وہاں دا میری منوی تھی دے دے انو انا کڑ کے ظاہر دیتا تے میں پھر راہ چاہ کے فون کیتا نیفربانی صاحب نے بھی سناوں کہنے یار محترم جزاک اللہ ہی انہوں کیا ہے تے میں جی میں نوی جزاک اللہ کیا ہے تسی آؤ تیاری کو خدمت کرانکہ کہنے نہیں میں ہوں چلے گئے آئے ویرو مولوی اگر تاڑی عزت کرے نا تانو آکھیں بھی پائی تیرے تیئے تے پھر تسی عوضہ خیال رکھے کرو جی ایسی کہہ دیئے تاوی مرے نہ کہیے تاوی مرے جننے تسی بیٹے میں تانو گل سنجائی تاڑا مام مسجد تانو کہوی دوینا میں نکا دے پہنی لینے شگنا دے دین تے سالا با دن دے انہوں نے کدوان چھبیاں وریاں دے ہویا دے سانو کشی لبنا تے جے چھبیاں ورے باد بھی آکھیں بھی مولوی جزاک اللہ بھی میرے منڈے تے تانو بلے گا کشی انہوں نے پھر بندہ پھر بیٹ لائکے پہ جاوی انہوں نے دا منڈا ہو تو پھر ہی ملوں میں مولوی صاحب دے کہیں تے نہیں یہ گل کئی میں تگریج کہہ دینا روز کہنا ہے کہ جیڑا تاڑا میں گل کھوے میں نہیں لینے تاڑا پر تسی چپ کر کے جیج با دیا کرو اور تسی بالان نہیں سکا یا بھی پراؤنے نو ایک برا کنا نہیں لینے دو جی برا پھڑ لیں بھولو اور بالان تو ہی بڑا یا ہوں دا ہے اچھا جیڑے پراؤنے کوشنا نہ لے کہ یا ہوں وہ دے لاغے بال بھا دے نہیں ہاں ساڑے موڑے کوئی اتل کرسی سنو بھی چل خوش ہوگے کوئی پائنسو دیکھا اپنے وریتہ نو سارے دعا ہوں دے نہیں تے مولوی وریتہ نہیں بابا جی چلے گے اسماعیل اسلام کی اندے اندے جانی بد بختے ہوتے ابو ہمارے سی اگچے چھلانگ لاغے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھوڑی رکھے نال دنائیاں ماں پے آن دے خوشبو اللہ وکرے بنایاں بابا جی آن دے لیں تُو میرے باب دی عزت نہیں کی تی تے چل کرو تیر ہو جا دو جی کی تیدہ نیک کون آنہ ابراہیم میں اسماعیل دا بابا تے دوکھ اے نومیوں جڑے پہلی نوں گریبی تے گی سی نا شکار دا گوشتی لاغ دا سو کہن دے بسم اللہ آہلم ساہلن مرحبا جی آیا نوں کیڑی سیج بشا ماں تاڑے کابل تے مینو کوئی سیج نی لابد جدے اچھے تُسی جے میرے کل تے جگہ یوڑی اچی کوئی نی جدے اچھے تُسی جے اوڑا اچا میرے کل مکان کوئی نی جدے اچھے تُسی جے اوڑی اچی شیج کوئی نی جدے اچھے تُسی جے اوڑا اچا پلنگ کوئی نی جدے تے تانو بٹھا ماں تے تاڑی شیعان شان خدمت ہوئے سورا بھی بڑھا نیت میرا لال لال پہلے سورے نوان لال کے لئے نوانی امتریاں جڑی آنیاں پیرا تویی تھی ہو جدے سات سارا جاندیاں پھرک جائے وہ لال لب کے لئے ہوندے ہیں یہ زیر دیاں ترکی بابا جی ابراہیم کہنے ہیں لال ہے اوہ لال سمجھ دی لال گودھنی ہے چیزی آنے جاندے ہیں آندھے لال ہے میرا پوتر کتنی کاردہ نظام کی میں چل دا ہے آندھے بابا جی لوگ کی روٹیاں کھانا سی بوٹیاں کھائیے تے زمزم پی کے شکرانے دے نفل دا کرسے نو ہو چنگی ہے جڑی سورے آندھے ہم مرچان کھا کے پیکیاں تھے گوشت دسے تے ہی سگوں پوچھ دیتی انہوں سنا پھر کاردہ نظام کی میں وہ پھر مسر جگہ بے ویندی کوئی ویندہ دنیا آندھے میرا بیڑا گرہ کر دیتا جی تے قرآن آندھا ویند اللی کلی ہمزا تے اللہ مزان اللہ زی جا ماں محلمات داتاو ہلاکتے اونا مگا واسطے جڑے تانے ماں نے مار دینے تانے میں نے دین دینے جڑے ایپاں تے پڑھتے داری نہیں کر دے تے لوکاندیاں چگلیاں کر دینے تے اللہ آندھا انہوں میں برباد کر دے ماں آج کنے بیٹھے جی آج دی تغریر جی پلے بن لو تاڑے کرانچن کلاب آجے دوسری اصل اسلامی لوگ بن جو گے تاڑے کار قدی اجڑنگے نہیں انشاءاللہ تینہ واسطیاں رہنگے ہیں پتر واسطے رہنگے ہیں نمہ واسطیاں رہنگے ہیں سورے واسطے رہنگے کڑم واسطے رہنگے لفظ بڑا بڑا ہے بابا جی دی سونا ساڑا نظام لوگ کی گوشت آپ پہ کون دے نے اسی شکار دا لے انہیں سانو کھونا پیونا میں نہیں پہندا پالنا میں نہیں شکار گوشت کھا کے زمزم پینے نبی پا نے برمایا اللہ تہاں تے رحم کرے مولنا شیر صاحب حضور نے پرمایا تہر تے اللہ رحم کرے اماں جے قدی تو کہنی نا کسی اناج کھانے قیامت تا کاٹے دا کال ہی نہیں سی پینا بابے نے دعاوا لیا چکے اللہ اینہ دی گوشت دویچ برکت رکھی جاؤ قیامت تک کھابے چلے جاؤ کروڑ بندہ بھی آجے نہ روٹیاں موکدیاں نہ بوٹیاں موکدیاں ساڑے تے لاک جمع جویں نسوار بھی مہنگی ہو جانے وہ تے کنے بندے جاندیں کدی شاہ موکدی کوئی بولو کوئی شاہ نہیں موکدی اچھا بابا جی کہنے نے تھی یا میرا پوت اندر نہیں تے میں نہیں ہوں نہ اندر آج کل دا سورے ایٹی ام ترے نوانا بیک پھلماں بیک کے اندر نہیں ذرا چینل بدلی آپ پوتے ذرا چینل بدلی ہے تا نو وجہ تراک دی پھٹی ہے دو نمبر سورے ہو فراڈی ہو پھر کوئی پنجاب پنجاب سال دا بھڑا تے نوانا بیک ٹی وی بیک دے پھر انہوں اندریں چلتے نو میں ہی چھاڑا ہوں نہ کئی سورے چھڑن تو رہے ہوں دے نوانا مڑکے جاندے کارتے نہیں ہوں دے خبارتے نہیں میں نہ سورے انہوں کمانگا بابا جی ابراہیم کو لو سکھو پہلے سورے نو دی منجیتے نہیں سی بیندے نو دے کمرے چھ نہیں جاندے پوتھ کارنا ہونا تے نو دے کمرے چھ نہیں ملنا آج بھی سعودیہ ربچے جا کے بیک لاؤ جے پتر کار نہیں تے باپ اپنے پتر دے کار جاندہ ہی دی اور کوئی باہر دا منڈا بیٹھا دے سعودیہ کام کر دے رات کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کرو کیا ہمیں اینجی ہے نا چکی چکی آدم ہے پہہ نہیں مانگ دانا ریال مانگنا ہوں جی گال کار آہ بیل کھولے آہ بیل کھولے آہ بیل کھولے آہ بیل کھولے آج اے بھی سورہ آب جاد تک بیٹا کارنا ہوئے تے وہ اندر داخل ہے نہیں ہوں دا شریعت ہے پریتھے تے پائی سورے آتے اپنی نوان واندھے نے منڈے نا میں نے بڑھ لنگا تو جا سورے آندھی جاستے لانی پہندی شریعت آندھی یہ منڈے دی جاستے لانی پہندی شریعت آندھی یہ منڈے دی جاستے لانی پہندی آدھ دولے دی ساجت دی ساجت دین جی ہے نا ہاں ہونہ آسدہ ابھی مولوی میرے نال دی گھلکی تھی ہے شریعت کہن دی ہے کہ سورہ جدہ مرضی پہندہ نمبردار تے چودری ہوئے پر بہو نے جاستا اپنے خامد کو لے لے ہاں جان لگیا سیر نہ ہونا ہے ابا جی اپنی چلے آنے دعا کریں اچھا ابما جی میں پیک کے چلیئے میرے لی دعا کریں آجی اے نہیں پچھنا میں آنا کدھو تے میں جانا کدھو اے خامد کو لے پچھنا دی آجی اے ساڑے سورے آنے سین کروڑے شروع کی تین ہیں نا یہ سب تھا بے کٹنا لے کام شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ساتھ سورے کی اجازت کے ساتھ آر سفر کرے آر سفر کرے گی تو اپنے خامد کے ساتھ کرے گی اور اس کی اجازت کے ساتھ کرے گی اور کئی بندیاں دیکھ کان کھڑے ہو گئے انہیں بھی چلو ماں پہ ہوا دا ایک دے چھاپا چکایا سونات میں تھے گال کر رہا قرآن دیست میں چاہتا ہوں آج شادی کے موقع پیسی گفتگو کروں کہ آپ کے گھروں کے اندر انقلاب آئے آپ اصل اسلامی بنیں آپ اپنے گھروں کو بسائیں یہ گھر اجڑ رہے ہیں تمہاری ان بربادیوں کی وجہ سے کیسا منظر ہے بابا جی دی نو آن دی اببا جی یہ تسی نہیں نہ اندر آنا ہے کہ دے پتھر نے کدھو آنا ہے کہ اندی اببا جی تسی روٹی مانی کھاؤ اوکی تے اندی ہون اچھا ہون بابا جی بھی اندر آئے اندرو پتھر پھڑیا ناؤنے تے بابے دے پیرانتھ لے رکھے آتے بابا سواری تے بیٹھا زی اندی اببا جی تاڑی خد کا سم پوری ہوئے گی تے میری خدمت دا حق دا ہو جائے گا اندروں لوٹا پانی دا پرے ہم بابے دے پیر تو تے ہاتھ تو تے تے اندی اببا جی ذرا سیر نیمہ کرو میں تاڑے سفر دے کٹے اتار دے ہم انہیں لوٹا پانی دا گرم کر کے بابا جی دے سفر دے کٹے اتارے وہ تو آواز آئی میرے یار دے کٹے تونوا لیے میں تیرے پاپ ہی تو دی تے نے آج بھی میری یہاں پہنا ساس اورے دے پیر کچن تاں دی میں لاؤن بوڑے وارے ساس نوں بٹھا کے آکھنا ماں آمیں تیرے سرچ دے سیکھی ہوچہ ساں کس میں ساس اپنیاں تیاں تو واد دوا نہ دیوے تے میرا نا نے نے پہنا ہو دیاں تیاں نے تے روندیاں ہونا ہے تے توں تے انہوں مار دی نوں موچ پاڑی پاڑا ہے ساس نوں مہاں سمجھیا کر سورے نوں باب سمجھیا کر نو مہا نو تھی سمجھیا کر ویڑا جوانیاں نوں پوتھا سمجھیا کر مسئلہ سمجھا گیا ہوئے کہ ساس سورے دی خدمت کرنا فرض نہ ہندہ تے بابا جی براہیم دی نوں نوں طلاق نہیں ہونی تی بڑی گہرائی تھی جا کے میں تاں نوں مسئلہ سمجھایا ہے اور کوئی مولوی ہندہ ہونے وہ نوں تگریم ختم کر کے اللہ پہ لی ہونا کنے ہوئے شروع ہوا یہاں کا انٹا ہو نہیں گئے ٹھیڑ کا انٹا ہو گئے اللہ میں نے یہ دار بھی نہیں گلی ڈیڑ کا انٹا ہو گیا میرے یار میں کنہ محبت نہ تغریر کر رہے ہمیں کہ لادے داوے آگے روز روز تے میں تغریر کرنا راج کے اللہ جنہیں بیٹھے نے آج آئیت تھی آنا سو رہی قیامت انہیں نے تھی آنا سنی میں دوا سونی دیمانہ تے نال اگلی گال سنو بڑی وڑی نبی پاک جدو جارے سی حضرت انس کہنے نہیں میں سودا لین بزار چلے گئے ایتھو گل چلی سی نہیں انس رضی اللہ آپ پچھے گیا تھے حضرت انس اپنے بیلیاں نال کھیڈن دائیں نبی پاہ نہیں جاگے جب آپ آکے نہ بیکیا تھے انس نبی پاکل بیکیا انس دے رنگوں ٹھگے بھی حضرت انہیں سودا لین پہ جائے آپ پرمندنی بیٹھا میں تین سودا لین پہ جائے کہندہ سونے ہاں میں کھیڑ اللہ پہ آمین پول گیا ہے آپ پرمندنی چل ٹھیک ہے مسکر آکے مصطفیان کا کوئی گا یہ مسدوں کے کاری اور ممولویوں کو کم گتا نو دوے اللہ حدایت ہے تُسی بال کٹ کٹ کے مزیدے پہ جا دیتے ہیں یہ بچوں کو مرگا بنانا یہ تھپڑ مارنا یہ پیپ مارنا یہ تو آج سنائیں گا تو تنو کار جان دینا ہے بھی بندہ پوچھے کالو کابیدہ امام بند بھی نہیں سنوندہ بچہ نہیں آ رہا تو انہوں جان دے کار بچے نو اگر تُس ساڈ کر دیتا انہیں پڑھنے ہی کننے کاری قیامت نو ٹنگے ہونے انہیں دیوا ہے تم انہیں سکول چھڑ گے مدرسہ چھڑ گے کہ سنو مالوی ماردہ بڑھا ہے وہ قرآن ہی نہیں پڑھے یہ اس وقت رسول نہیں ہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے تم تھپڑ مارو بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کی چمڑی دیر دور خباروں میں مدرس کو بدرام کرو ٹی ویہاں پہ بدرام کرو ٹی ویہاں لیتے ہیں کئی مسلمان نابی علام اپنے مسلمان مدرسیان دے خلاف وہ تے کئی چاہ میں نے مدرسے باندھوں تے مالوی سمجھن دسو بھی داس سال نبی پاک نے بچے دی تربیت کی تھی ہنس کہنے نے میں نے نبی پاک نے کدھی اوہے تا کبھی نہیں سکیا مسکرا کے دیکھیا تھے کوئی ساکھا تھا تے کنے کاری نے جڑے صغیرے بالا نو کٹ کٹ کے دنبا بنا دنے میں کاری شہر صاحب نو بھی کمانگا بال دس دن بھی سبک نہ سنائے تو انہوں نے کہا چل کوئی نہیں پتر یار میں دن سنا دی ایک دن تے سنائے گئی شکر کرو وہ آج اندھ نے پڑھا انہوں نے ماں پہ انہوں نے کدھی کار کھول کے بیکھے آئی نہیں بولو انہوں نے شربتی تے رکھے آئے بھی جیدو کمانی چوری توڑن تے چکنا قرآن ہو دے ہی لیا وہاں میں باہر انہوں نے اچھا رکھے آئے بھی کہ دا ہتھی نہ پہنچے آپ بیبیاں پیٹنیاں دے اتھے قرآن رکھ دی ہیں کوئی کوئی چڑھے ہی نہ اتھے دے پڑھے ہی انہوں نے کدھی نہیں پڑھے آئے اللہ اکبر درہ تیان میرے وال جنہیں بیٹھے جے اینا بچیانو مارنا میں شریعت نہیں نبی پاگ نے تربیت پیار نہ کیتی ہے برداشت نہ کیتی ہے بلو کی کیتی ہے پیار نہ کیتی ہے برداشت نہ کیتی ہے ایتھے لفظ سنیاں جیتے آن دے نا میں ایک حدیث بھی نہیں پڑھے کہ میرے نبی نے کدھی تینوں ماریا ہو بلکہ دل دا ٹکڑا کیا تسی بھی کارنا بچیاں ماریا کرو اچھا میں کارجوان اگ کئی بیگماں جڑیاں ہیں نا اے اللہ معاف کرے آپ بالا نو کٹی جانگے تنال کئی جانگے آلن دے تاڑے پیار نہ وہ بال ساڑے تو دردہ ہی لوک لوک جانگے اللہ دا واستہ جو میں بڑیاں نو کونگا سانو بدماشنا بڑا وہ سانو بالوے ایک جانگے وہ آلن دے تیرے پیار نو کیوں جی کندگیاں نیک نہیں بولو ہے آوے آوے کندگیاں نیک نیک بیٹھے نو بیلو کندے پیار نو اللہ اکبر میں بزرگانو کمانگا جدو کامتو آؤ تیاؤن دے آن بالو مارنا ہی نہیں صرف آنکھ نہ لکو بولو کدنا نا ڈرایا ہی چنگا ہے ماریا نہیں چاہتا تے کئی ایڈے افلاتون پیونے وہ اندرے تینوں میں کرو ہی کر دے لے تو اندھا کند کے بہلا اوہ منڈا پھر چرسی بن جاندہ ہے ڈکیت بن جاندہ ہے بولو ہندہ ہے کی نہیں اولاد نو کرو کرنا ہندہ تے نبی یک کوب الاسلام کر دے انہا چالی ورے رو لیا پھر اولاد نو کرو نہیں کر دے کڑے آسی نہیں کڑے یہ تربیت اولاد ہے کاری صاحبی نے موضوع دیتا میں نے بڑا پیارا میں کہا ذرا تھوڑا جا میں دولے دی بھی تربیت کراؤں سوریان دی بھی تربیت کراؤں ساس دی بھی کراؤں بولو اولاد دیتا دی ہو نہیں جی اپنی ہوئے دیتے جی بڑھا آپ ہی بگڑے آئے تے اولاد نے کتھو سون میں بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے اچھی بلو بچہ جو دیکھتا ہے حضرت ابو سالے کہندے نے میں نے ماف کر دے کہندے پائی میری بیٹی سیر تو گنجیے سیر تو گنجیے کنا تو بولیے اکھاں تو اندیے زبان تو گنگیے پیاراں تو لولی لنگڑیے کہندہ ٹھیک ہے میں نے منظور ہے کہندے پھر مگیتر نووے کھلاو پہلی نظر پونی مگیتر تے جائزے پر اے نہیں ہے جہے نکاہ نہیں ہویا تے جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں ہم شاپنگ بھی کٹھے کریں گے شاپنگ نکاہ ہویا کوئی نہیں ریشتہ بنیا کوئی نہیں تے شاپ گاں ہو رہی ہیں آتا ہے دیو مرتا ہے بشیر دیو مردے بندیاں پچھو جڑے پینڈ منگنی ہو جانی وہ پینڈنی ہی لانگ دے پائی میرا منگی ہے تردہ پی ان ساتھ سورے آپ آنڈنی تا نو کٹھے با کے منگنی کرانگے کٹھے با کے میندی کرانگے کٹھے بے کے مندری مندری پاوانگے ادھر ہو تے ادھر ہو نی پینا ناسر مدنی تیرے پینڈ آیا ہے پینا اللہ دا واسطہ ہی اینا کڑیاں مڈیاں نو کٹھے نا بٹھا نی تے تری نسل برباد ہو جائے شریعت والے حیائی سب ختم ہو اللہ اکبر میری آن پہنا میں آخری گلہ تیان نہ سن حضرت ابو سال رحمت اللہ علیہ سامنے کھڑے نہیں اللہ اکبر اللہ انہیں ویکیا نام خیمے دے اندر لڑکی بڑی خوبصورت ہے پاج کے بار آگیا کہندہ اللہ والیاں اے تے میں اسے بخشا ہونایاں تے تے تُو میرے گالے ڈا وڈا گناہ پاتا ہے کہندے گناہ نہیں کہندے خیرے کی کیتا ہے کہندہ اللہ والیاں سرپے ہیے اے لڑکی تیری مگے ترے کہندہ مزاگ چوی چوٹ بولنا جائز نہیں مزاگ چوی چوٹ بولنا جائز نہیں تے کہندے تُو سامرنا چوٹ کو بولے آئے کہندے اللہ والیاں چوٹ نہیں بولے آئے میری بیٹی سر تو گنجی کیوں کیا سی یہ دے سردے وال کسے آج تا غیر مہرم نہیں ویکھے کناہ تو بولی کیا ہے یہ دے کناہ نے کسے غیر مہرم دی آواز نہیں سنی انہی آنکھان دوان نہیں کیا ہے انہاں کھانل کسے غیر مہرم اتا کیا نہیں زبان تو گنگی کیا ہو انہیں زبان نہ کسے ناگال نہیں کی تھی غیر مہرم نہیں پیران تو لولی لنگڑی کیا ہو انہاں پیران تے بزار چل کے قدی نہیں گئی مرید والے دے بزار چل کے قدی رجانے 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 دے بزار چ کونی مانت رائیم سابرانو کان دیندائے تینو ڈار نئی نا تُمیرا چھلا وی کھیا نا کھلا وی کھیا آندھا ایک کوئی گلوے کھیا جیڑا او دی مانچ خیانت لی کردہ میری بھانو جوی کھیا تیاں خودیاں نے دولتا بگانیاں ساڑا کےڑا زور بابلا جدو چڑڑے میں تین تیاں جبیاں نے میں اکھا تو روپیاں کیا ہوں یہ پالیاں بھی بڑیاں یوں کھیاں نے بڑا اوڈیاں بھی بڑیاں یوں کھیاں نے بھی اوڈیاں 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 تے پھر نبا اوڈیاں 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 یہ بھی ہون تو بعد بھی پھر ماں پہ اوچارہ ساری عمر کڑمانہ نے بتا اور ساڑے رواج اٹھے گندے نے کڑم مارجن پھر بھی روٹی دینی پین دیئے کہ تاڑی تیس ساڑے کارے چلو لیاو روٹی پکاؤ ساڑے اور کئیاں برادری ہیں چیٹے گندے رواج نے کڑم مارجن سارے خانداندے کپڑے بنونے پین دینے کہ ساڑا کفن میں تسید ہو اسی فقیرہ بولو اے برادری ہے کڑمانو کادی روٹی ہے جیڑی سا سونا دی تی انو دوتویں نیپ نیپ کے دین دی رہی تے روٹیاں بھی ناپ ناپ کے دین دی رہی تے مین مین کے تے بشتی کر کر کے تے آج پیاؤ مرے یا ساڑا مرے یا خاند مرے آئے تے آج بھی قرمان روٹی تے جڑے تاڑے ویک لے کرے سورانے پھارے تے یہاں والے آلی تُسھی ظالم بن گے تے یہاں جمنیاں جرم بنا دیتا تُسا تے یہاں پالیاں جرم بناتا تے یہاں بیونیاں جرم بناتا تاڑے گندے رواج لے کے بیانے وہاں جی بڑا عشقِ رسول ہے جی منہو توحیدنا بڑا پیارے منہو نبی پاکنا بڑا پیارے تے حضور دی سنت نہیں آتا بولو نبی پاک کس تے بوجھ بنے سکتے اچھی بولو نبی پاک نے تسمامی زمین تے ڈگا تے خود پڑے آئے تے چالی دن پوکھ بھی کٹی ہے تے کدھی کاندھنو خبر نہیں ہوئی سی کہ جی محمد عربی دے کار کھانا نہیں پاکا تے تسی کرمہ دیئے روٹیاں کلا کر دیجئے میرا دل خون دیاں سو رو رہا ہے اس ٹیم تیئاں سکول چھڑن جانی ہے تے لے کے آنی ہے پڑی اوکی ڈیوٹی حضرت میں ایک دن جلسے تو گیا میرا ڈرائیور پجیا ہے تے میں نا صبح تک ستا ہی نہیں دو تینوے جلسے تو کار گیا تے میں نے فکر سی میں تیئاں سکول چھڑن جانا تے میں اٹھ کے گھڑی سٹارڈ کی تھی میں نے اٹھان ڈلا گئی آٹھ دن میں بیمار رہے ہیں تے میں اوہ دن سوچا پی آن کہ انہ دے سوریاں نو کی خبرے کے کمیں پڑھ کے آئی ہیں تے کمیں جوانوں میں اپنے دل جس سوچا تا نو سنا رہے ہیں اپنی گال تاکہ تسی کہہ دی تینا ظلم نہ کرو کسے دی تی دے ماں باپنو دوکھ دی خبر نہ دو وہ تینا نو دوکھ دا فون کی کرنا ہے انہ دوکھ بے ہوئے کے دی تھی یہ جوان کی تھی انہ بڑے دوکھ دیکھے انہ دے نے تھی یہاں پال کے کسے دی نظر تو بچا کے چٹی چادر جوان کرنا کو کھالا جی دا بھارا بیٹا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں باتیں نہ کرو میرے سے تو اس سے آگے لفظ نہیں بولے جا رہے کیونکہ میں خود بیٹھنیوں والا ہوں کچھ چیزیں آتی ہیں عمر کے ساتھ سے کچھ چیزیں آتی ہیں تجربے کے کچھ چیزیں آتی ہیں جب بندہ اولاد والا ہو جاتا آج تو داس پندرہ سال پہلے میری یہ تقریران لے آو او دے بیٹھ اینہ تھی یہاں ذکر نہیں سی اندھا تے اینج دے تذکرے تے مسئلے بھی نہیں سی اندھا انہ میرے کو لاد ہے نا انہ میری اوہ سابتی تجربہ تے سیئے تے تے میں اونج دے مسئلے بیان کرنا ہے اور لوکانو سمجھ لگ جاندی ہے کہ واقعہ یار آخرین تیاں پالیاں نے تینویں پتہ ہے یا جڑیاں سساندیاں ہیں نا کہ نوکارنی سام سک دی انہا واسطہ بھی میرا پیغام ہے سن لو ڈیاں ہوں دیاں نے دولتاں بگانیاں ساڑھا کڑھا زور بابلا جدو چڑھن دی انہوں جوانیاں ماں پہ دیندے تور بابلا نیویں پاکے ہوتھے تور جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا اچھاکہ دیوینی بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ دور بابلا ارز کرلو چاریاں میں یہ آخری گلہ نے پلے بان لانا تیری میری اللہ حاضری قبول فرمائے کنی مندر نامے بیان کتنے تیرے گئے ایک این لگی اببا جی جتے تسی راضی ہوتے میں راضی شادی ہوگی بیٹی دی نہ چلاوے کھانا کھلاوے کھانا ایک سال تو بعد اللہ نے ایسے لڑکے نو ایسے لڑکے نو پیر عبدال کا درجلانی بگداد والا پیر بگداد والا پیر میں سوال کرنا چاہتا ہوں بگداد والے پیر دی ماں تے کسے گیر دی نظر نہیں پئی آج او سے پیر دے منن والے آن دیاں تیاں میرے جہال چھکواں چھ بیٹھیاں آج چھکو سمجھے چھکو آیا میرے جہال ہاں تے چھو لے چلے وہ دے وچھ کڑی منڈا بھیجندہ ہے تو سارے میرے جہال نو کو خوندے ایک لاتو جیہاں دا کو منڈا وہ تھے کڑی منڈا کھلو جندے سارے انو انڈا رج کے میرے بوتھا بے کھو اللہ اکبر اللہ میرا یار ساج دے اللہ تیری عمر چھے برکت پائے بیکھو ربہ ایک کی نیری کھل گئی تیری خلقت تینوں پھل گئی وہ بیچ میرے جہالاں بیکھی مسلم دے عزت رول گئی ویڈیو فلم باندیئے کڑی دیاں تصویران لادیئے وہ کیمرامین دولا دولا نو بھار لے آکے آندھے ایسے کھڑے ہو جے ایسے کھڑے ہو جے قسمیں بیویاں ساری عمر خامندے نیو کمنی ماندیاں جنی ایسا کیمرامین امترے دا ماندیاں ایک کیمرامین نو بڑی پھینٹی پھینیئے جڑے آگ لوگاں دیاں دیاں ویڈیو فلم ہاں بناوں دے نا ایسے رزق نالا موت جنگی کہہ دے یہ مارا کاروبار اس کاروبار کو کیا کرنا ہے جو بندے کی آخرت برباد کر دے اس کاروبار کو کیا کرنا ہے سورت ماجدہ پڑے تا آمانو علالبرر و تقوی و لا تا آمانو علالعسمی والودمان ہون دسو بھئی آسا یہ بھی کامرا ہے تا منو کو آکھے محلوی جی او بھی آتے کامرہ لا دیں گا لا والا لوگاں میرا یہ ہونٹ کڑھا کر دیں جیڑی شریعت سادھے محلویاں لیاں ہوئی تا ایسی کام گلت کریے تھے ساڑھا گھڑا باندھیں دے پورے ملک چھے سچی گل کرنے کاری سا بینجنی کتنے بندے بیٹھے آتے گلی چھے کچھ تاڑی تھی پین والد تک ہے تجھے اکھاں کار دے دے جو گرد کتے جاندی تھے میرے جال دے بو اگے کلار کیا دے فولسٹو ساری جانتے جنہاں نہیں بیکنیاں سڑھیاں تھی رج کے بیکنے دو لے دے یار قسمیں مزاق کر دے نے دو لے دیاں بڑیاں نوں سالیاں نوں اور دو دو پلائی دی رسم اس دیئے کنے مزاق کر دے نے مونڈے کیا ہوتا ہے آپ بولو ہندانی گا کیا نے بندے دی گوائی پوائی مانی آ کنے بندے بیٹھے جے ذرا اپنا ایمان بتاؤ پیر عبدال قادر جلانی ان کی مان اتنی نیت سنو ہن پیر صاحب جوان ہوگے یہ ہے تربیت اولاد ماں باپ جیسا نیک ہوگا اولاد بھی آگے نیک ہوگا اب کیا ہوا پیر صاحب پڑھن چلے بولو کی کلے پڑھن ماں نے چھٹی جو پیسے پاتے چھٹی سمائی دے اے ممی ڈاڑی مونڈیاں نوں کی پتا چھٹی کنوں کے دے ہاں جیب جیب نہیں چھٹی جیڑی کھوٹے دے تے لدی دی نا چھٹی انہوں چھٹی کن دے چھٹی دے ویچ پیہ پاتے تے نال داستہ پوٹ پھلانی نکر چھینے پیسے وہ کافلا تورپیا تو جو میرے وال کافلا تورپیا پیر عبدال کا درجلانی رحمہ اُلاڈا سارا سمان پھولیا پیسے نہیں نکلے تے پیر صاحب نوں آن دے نے مونڈیاں تیرے کافلا دے ویچ سالیا کو مال نکلیا ہے پر تیری چھٹی جو نہیں نکلے کنے پیسے نے تیرے کل کہندے نے میرے کل اینے پیسے نے تیسے چھٹی ویچے جی تو کڑے نا ہوتھوں تیو نہیں نکلے مہن لگے تو چھوٹ کے آنی بولے آ پھیندے میری ماں نے کیا سیا ایوہ اللہزین آمان تاک اللہ وکول کولا ستیدہ قرآن کے دیاء ایوہ اللہزین آمان تاک اللہ وکنو ماں اصاد کی آدھا میری ماں نے کیا سی جدہ دو جماتا ہوں ایک چھوٹیاں دی ایک سچیاں دی پتر تو ہمیشہ سچیاں نل بہنہ سچیاں نل گوائی دینی میری ماں نے کیا سی کولو کولا ستیدہ جے جدہ کوئی گال پچھے تے سچی تے سدھی گال کرنی چھوٹ ہے نہیں بولتا ڈاکو دے دل ویچ ریم آیا سچ دی پر قطوے کھوکنی وڈی آو ایوہ اللہزین آمانو دھوپو اللہ توبہ تر نسوہا سچ دی پر قطوے کھوکنی وڈی آمانو سچ دی پر قطوے کھوکنی وڈی آمانو کہنے پیسے بھی سارے واپس کرو سارے پاکستان دے سیاسدانو دے جا دے اے ہڑاپ کر لو گاز ہڑی توبہ بولو اے اینہ روٹ دے دو جی مینو اینہ روٹ دے دو جی میرے کو کرجاں ماب کر دو جی بے دیل جو گلیے بے بکی را جی بے پیڑا کر کے یہ دی پہ جی یہ سارے سیاسدانو داکو ڈھاک چور ساری قوم دا مال لٹکے کٹھی بنا لی مارکے ٹھگی اتے لکھتا ہادہ میں نے فضل رب ہونا ڈاکوہ نے مال لٹیا بھی واپس کیتا تے گان سچی توبہ ایک بچے دے سچنے سارے کافرے دا مال بچا تیرے دو سو دو والے اب بے نے ایک کار بیٹھے ہوں دینے تھے بوہا کھڑکتا ہے جا پتو بے کے آئے میں نے پوچھ کے دسی کون ہے اچھا بوہا کھڑکتا ہے کون میں بشیرہ وہ بوہا کھڑ اندر ہاں بھی پتو تیرا اببہ کی تھے میں نے پوچھا ہوں بے اببہ جیل چیل نہیں ہے بیرکانے پتہ ہی نہیں کیتے اندھا بھی نے پوچھا ہوں اچھا جیل کوکو ہو یہ بچے بالا گو اس طرح ہے اندھے نا جامدیاں سولاں دے مو تکھے اندھے وہ اندر گیا اندھا اببہ بھئی تو اجو کر رہے گال چھوڑا کتنے تمہوں نے لڑھا دہنے پیہ دہتا وہ نا اندھر گیا اببہ جی فلانا آیا ہے انہیں پیہ لہنے داڑے کو آو اچھا بہتو تو دسیاد نہیں نہیں اببہ جی میں نے پتا اندھر بھئی مان بیٹھا ہے تے بھئی مان پچھ کے بھر بھئی مان یہ نکل کرنی ہے بھولو دیکھ کھاچ اندر بیٹھا تو انہیں کھاچ مارنی تو میں بار کھاچ مارنی ہے نا اندر چوڑ بیٹھا تو انہیں چوڑ سکھونی تو میں بار چوڑ مارنی ہے نا یہ بڑے اکھے لفظ نہیں میں پیوں پیوں مارنا ہے ہون اندر بیٹھا ہے اندھا ہے انہوں جا کے کہے میرا اببہ جنازہ پڑھنے گیا ہے دے نہیں پتا تائیمندی لاش اندر پہیئی ہے وہ بچارہ چلے گیا ہے ہون کلمہ پڑھ کے دسو جن نے اولاد نے چوٹ سکھایا ہے وہ پترگاں پیونہ سچ بولے گا وہ دی تربیت ہوگی کہ میرے پیونے اندر بے کے تے میں نوکی آکھیں ہیں انہوں کہہ کار وہ ساری پتر بیٹھ جائیں تم ہی پچھن چلنا ہے بیٹھ جائے تھے میں ہرانہ کھوٹا کڑن کہ میں یہ دے والوے جلالہ اللہ برش ہوں دا نائی قسمیں ایٹے امترے نے اٹھے چھتا جا چھڑ دے دنے کہو پچھو سارا مون دے دنے انجدی کٹنگ نا کرایا کرو جتو لنگو لوکی آکر محمد عربیدہ غلام جا رہے ہیں انجدی کٹنگ ناکر ہون بولو بھئی اولاد نو چوٹ کنے سکھایا باپ نہیں جیڑا باپ اولاد نو چوٹ سکھایا میرے نبی نے فرمایا محمد سارے گناہ کر سکتا چوٹ نہیں بول سکتا میں تانو اینے بیٹھے جے میں تا ڈیوی چو دو بندے بھی پاس نہیں کردہ جنہا کدھی چوٹ نہ بولیا میرے سمید چلو میں تانو ایت نہیں کہندہ بھی چوٹ چھڑو کیونکہ کام بڑا اکھا ہے چلو میں ایت کہہ سکتا بھی چوٹ تو بچا بچنا لفظ ٹھیک ہے نا اے ہدا ہے ٹھیک ہے اے یہ انا پالے دو اکھا کھاوے بچا بھتیریاں دو تیریاں دو میریاں ہاں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کوشش کرانگے چوٹ تو بچا کرانگے چکو 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 ماشاء اپنی بڑی علویہ چکو 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 انہوں بھی وعدہ کرونا اے تغریر دن چوڑے آخری دھولے دے کول کاری صاحب نے جڑییاں ایتا پڑھنیاں جو کاری صاحب نے آتا پڑھنیاں نے تیرے لانگے اے ایمانہ ہے کہ دولا دولا نہ سچ بولے دولا دولا نہ سچ بولے دولا دولا نہ سچ بولے میاں بیوی نہ سچ بولے بیوی میاں نہ سچ بولے میں اپنے دوستان واسطے جڑا بندہ اپنی بیوی نہ گلت بیانی کر دا ہے وہ بھی قیامت نو پڑھے جانا ہے جڑی بیوی خامت نہ گلت بیانی کرے وہ بھی پڑھے جانا ہے اور جڑا کارچ بہ کے ملاد سامنے ایک کبھی نا کہ بس پھلانے نل تُسا کلام نہیں کرنی تلاد آپ پہ نہیں کر دی کہ ساڑا ماں پہ نہیں آت تُسی بیکھے نہیں ہے پوترے ایڈے امترے نے جدن دادی نال ماں نا بولے وہ دنے بھی دادی نانی بولے میں بہت دنہ تنہا دادی در کمری چلی جاندے اب بولو آہ 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 نکے نکے نے بہلو آہ 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 کنے بندے بیٹے سی میں تاہ آہ ترحیت کر دیتی ہے کہ لا دے سامنے جو کروگے میں ڈھے لور گیا اکدام کرا میں زمپہ کلو پہلو پہ مغالم چلے گیا میں کہا بیٹا آہ آہ کنگ چلان کیوں لگائی کہتا ہے میں سوپرمین بننے لگا مجھ میں شکتی آ گئی ل 뛰 کو ہے چمڑے نے چھاتوں کسے تکا دیتا ہے آوے لوں میں گلک ڈالی وہ کہندے ہی رپورٹان کرا کرا تھاگ گئے ہیں کچھ لبا ہی نہیں ڈاکٹرانو دے تبیتانہ نے کہا جی تاڑی چھاتے جن پوٹے مکان بیچو مہمین ہوئے ہی دو کہدے تاڑی جن کچھ نہیں ہندے میں سارتو بڑھنا کاؤں نہیں ایسی جتھے بے جانگے جنہانے ہوتے قرآن پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے ساڑے مولین کو تک جن پڑھ دے میں کاری صاحب دے کول تھا نمو خواہ دے نا کئی جن پڑھ دے ہونے کاری صاحب نمو پتا ہے یا ہوں جنہ نمو پتا ہے جیڑا کاری صاحب دی کلاچ بہت ہی شرارت کرے یا کوئی وزن تو زیادہ وزن چکل ہوئے کام کر لے میں ایک کاری صاحب کو بیٹھا سا تے اتے مسجد سارے پکھے چل پہ وہ کاری صاحب نے سوٹی کھڑکائی پکھے باندھ ہو گئی میں کاری صاحب ایک ہی کہندے ہی اتے شگرد پڑھن دے نا انہیں شرارت کیتی سارے پکھے چلاتے اتے کوش بھی نہیں تھی وہ پڑھن تو تھلے دے میں پھر کاری صاحب نے پوچھا میرے کو کیوں لکھون دے کہندے وہ جن پڑھ دے ہیں انہیں شرارت کیتی تسی مولویوں کے مسیتنی شرارت کر دے تو جن بھی شرارت کر لیں دے یہ مولویاں کل جن پڑھ دیں تاڑا کوئی مکان سایا لہا ہوئے سانو دگو بولو کوئی کلہ ہوئے کوئی کھو ہوئے بولو کوئی بگا ہوئے کوئی دوارہ ہوئے کوئی کنال ہی ہوئے سانو با لے کرو سانو کیوں پائی بھیر تایا سچی گل کر رہے ہیں اچھا بھی یہ بچے نو میں جدو پوچھے آ میں کہا بھی ایک کیوں چھال ماری ہے نکلا جو ڈوری مون تے سپرمین شکتی مان ویکھنے بچیاں کرنا ہے جو بچہ دیکھتا وہ اسویرے تسی بچے نو کہتا پترات جو تسی بچے نو کہو گے کرے اس باستے میں تنپیل کروں اولاد کی تربیت یہ ہے کہ بچے کو گھر سے بھی نہیں نکالنا اس کو تھپڑ بھی نہیں مارنا اخلاق اور اپنے رویے سے سکانا ہے جو خود کرو گے تاڑیلات خود کریں بولو جو خود ماسٹر بلیک بورٹ تھے جو لکھ دے بچے نکل مار دے نہیں کہنے بولو نکل مار دے جو بچے نظر اندہ ہے وہ زیادہ سکھتا ہے بچہ دیکھنے سے سکھتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے دھولے دے جنہیں عزیز دنیا تو چلے گئے کبرہ جنت دا باگ بنائے جڑے زندہ نے اللہ خاتمہ ایمان تے کرے دھولے دی زندگی چلا خوشیاں پہلے پرچیکی کہنے دا ہے انہیں گوہمتری گل ہی ہوئی ہے اچھا پترودہ میں جواب دے دیتا ہے اللہ سونے ہاں پائی سے نواز ولد نیاز ملانگ اللہ وہ دی شادی مولا کریم اللہ سونے ہاں نیڑے ہو کے سون رکا آیا ہی تے مولا کریم ایدہ دنیں ایک کوٹ پر آ دے انہیں رکا لے کے دعا کرائی اللہ پڑھا کر پتر رب انہیں لے مان زلطہ علیہ من خیر ان فقیر اللہ میں نمی کروٹیاں پکانا لی دے دے حمدللہ رب العالمین واللہ کی باطل متقین و السلام